ہائی گائز کیا میں live آ چکا ہوں جسٹ کہل یائیگا کہہ دو مجھے آگل آپ live آ چکے ہو کر کے آگل میں آ چکا ہوں live yes 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 okay okay very 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 good evening everyone کیسے ہو آپ سب لوگ کیسے ہو آپ سب لوگ فڑا فڑ بتا دیجئے مجھے کیسے ہو آپ سب لوگ right 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 okay بہت بہت سواگت کرتا ہوں بیٹا میں آپ کا ہمارے bullet revision bullet revision جس کے اندر ہم لوگ کرنے والے fast fast بیٹا اتنا تیج سوپر سے بھی تیج ہم لوگ کرنے والے آج بی سی آر کا revision بہت مزا آنے والا ہے next level مزا آنے والا ہے next level مزا آنے والا yes 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 okay okay guys یہ انسان کون ہے یہ انسان کون ہے کہہ دو مجھے کون ہے یہ انسان یہ میں ہوں next اس کے بعد میں بیٹا آپ کو بتانے چاہتا ہوں unacademy subscription کے بارے میں بیٹا unacademy ایسا آن لائن platform بن چکا ہے جہاں پہ جہاں کے مطلب کہ سب کا مالک basically کہ بہت ساری teams کا آپ لوگ یہاں پہ لے سکتے ہو اکھٹا فائدہ for example کیا سر سر بتائیے بیٹا یہاں پہ آپ subscription لے سکتے ہو ایک مہنے کا تین مہنے کا چھ مہنے کا بارہ مہنے کا چوبیس مہنے کے آپ subscription لے سکتے ہو cf foundation and intermediate کے لیے اور آپ کو اس میں no cost emi کا option بھی available ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ ساتھ ساتھی ساتھ بیٹا آپ کو discount مل جاتا ہے اگر آپ اندریش نام کا code کا پرائیوک کرتے ہو تو بیٹا آپ جانتے ہو کس سے لکھا ہوا ہے کہہ دو مجھے یار کس سے نام لکھا ہوا ہے کہہ دو مجھے کس سے نام لکھا ہوا ہے کون سے نام لکھا ہوا ہے and then 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 ok 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 guys ok guys right 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 کہہ دو مجھے کیا ہم لوگ چالو کرے گا بیٹا آج کے revision session سے پڑھا Herren بتاؤ مجھے کیا میں آج کے revision سے چالو کر سکتا ہو yes yes کہہ دو مجھے yes sir چالو کرو we are good to go we are good to go کر کے yes we are good to go کر کے yes ok 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 ابھی تک آپ نے اگر فرنس لوگوں کے ساتھ اپنے شیئر نہیں کیا ہے میرے بچوں تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ کیا کریں گے فٹا فٹ شیئر کرنے گی یہ اس بیٹا میں almost almost all topics cover کروانے والوں میں اویس سی بات ہے بیٹا آج پورا بی سی آر کیسے کریں گے اپنے کو رات بار تھوڑی ہے نا آج ہوں گا کل ہوں گا پارٹ میں آج صبح کا کیا مزا ہے یار آج کے صبح کے question and answer session میں ارے کیا ایک طرفہ مزایا یار 900 سے زیادہ بچے کیا بولا میں نے 900 plus students has attended that particular session it was just mind blowing 50 question ہم نے کیے تھے Indian contract کے پورا ڈر ختم ہو چکا ہے بیٹا آج صبح unacademy app پر ہو چکا ہے کرنا کچھ نہیں ہے unacademy کا learning app آپ کو download کرنا ہے invitation code مانگیں گا میرا نام یہ جو لال کلر سے آپ کا نام دیکھ رہا ہے اندریش ڈال دینا free میں آپ وو لیکچر دیکھ سکتے ہو 20 سے 3 گھنٹے کا وو لیکچر تھا 50 question ہم نے complete کے تھے Indian contract کا بھینکر مزیدار طریقے سے write 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 ok سب لوگ بول رہے بہت مزا آیا کر کے بہت مزا آیا کر کے بلکل 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 guys چلیے چالو کیا جائے کیا بیٹا چالو کیا جائے کیا فٹا فٹ بتاؤ مجھے کیا میں آج کا session چالو کر دوں تو کہہ دو مجھے بیٹا آپ کی عزازت ہے تو کہہ دو مجھے بیٹا آخری بار کیا بولا میں نے آج تک کتنے بار ہم لوگوں نے revision کیا ہے لیکن آج وہ گھڑی آ چکی ہے بیٹا آج وہ گھڑی آ چکی ہے کہ یہ جو اپنا revision ہوں گا سر و دن سمپنہ ہونے والا ہے مطلب کیا بول رہا ہو بیٹا اب سیدھا آپ کو لکھنا ہوں گا جا کے paper کے اندر اس لئے جو کہوں گا ایک بار کہوں گا ایسا کہوں گا کہ آپ کے دماغ میں وہ چیچ بیٹھ جائیں گی اور آپ جا کے سیدھا سیدھا میرے یار وہ کیا کر سکتے ہو آپ question میں آپ سیدھا سیدھا جا کے paper میں paper میں paper میں میرے بچوں لکھ سکتے ہو write 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 ok 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 guys ok 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 چلے چالوں کیا جائے کہہ دو مجھے کیا چالوں کیا جائے کیا کہہ دو مجھے yes 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 ok concentrate کریں گے screen کے اوپر دیان دیں گے سب لوگ میں بات کرنے جا رہا ہوں بیٹا آپ کے ساتھ communication chapter کی جو chapter آتا ہے 5 سے 8 number کے لئے 5 سے 8 number کے لئے یہ chapter آپ کے exam میں پوچھا جاتا ہے میرے بچوں ایسے situation میں ایسے situation میں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے اس particular چیز کو revise کریں گے right دیان دیں گے سب سے پہلی اور سب سے خاص definition میں نے آپ کو بتا جاتا جو آپ سے پوچھا جا سکتی ہے میرے بچوں exam کے اندر وہ ہے what do you mean by communication تو بہت ہی سرل سا اور سمپل سا اتر میں نے آپ کو دیا تھا کیا communication کیا ہے بولو communication کیا ہے process ہے میرے ساتھ revise کرتے رہنا گھر پہ سب لوگ سو رہے تو جگہ دو ان کو کہہ دو کہ ہم لوگ ریمیجن کر رہے کر ایسا مت میرے ساتھ آپ گھر پہ بولتے رہنا ہے جتنا آپ زیادہ بولوں گے اتنا اچھے سے بیٹا آپ لوگ کیا کر پاؤں گے اتنے اچھے سے آپ ریٹین کر پاؤں گے تو پلیز میرے ساتھ speak out کیجئے میرے بچوں گھر کے اندر چلیئے دھیان دیں گے سب سے پہلی بات میں جو آپ کے ساتھ چال کرنے جا رہا ہوں communication کیا ہے بیٹا communication is a process communication is a process کس چیز کا اور exchanging information بھائیا exchanging information اور کیا تھا IT feelings and emotion IT feelings and emotion ideas thoughts feelings and emotion ideas thoughts feelings and emotion ideas thoughts feelings and emotion right 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 okay 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 chill 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 guys next اس کے بعد کیسے ہوتا ہے communication بیٹا speech کے درہ ہوتا ہے مترو جب جب مہدی جی مترو کہتے ہے تو کیا communication ہوتا ہے بیٹا بیٹا بتائیں مجھے کیا communication ہوتا ہے بیٹا بیٹا کیا signals کے درہ اشاروں میں بیٹا اشاروں میں communication ہوتا ہے کمیونکیشن ہوتا ہے کمیونکیشن ہوتا ہے اور آخری میں کیا آپ کے behavior سے کچھ چیزیں کمیونکیٹ ہوتی ہے جب کسی کا mood خراب ہوتا ہے تو اچھے سے بات کرتا ہے آپ بتا دو میرے بچے وہ کیسے بات کرتا ہے گصے میں بات کرتا بلکل بچہ سکتا 10-15 سیکنڈ کا lag ہو رہا کر دیفنیٹ ہوت سکتا میرے بچوں لیٹ آتا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں چل ڈھیان دیں گے میرے بچوں بات کروں گا کمیونکیشن کا مارا ہو چکا ہے اب آپ سب لوگوں کا favorite topic آ چکا ہے بھئی communication کی process اس کے لئے تو میں کیا کہو آپ سے میں کیا کہو آپ سے میرے بچوں میں نے آپ کو چاٹ میں جو آپ کے next level میرے بچوں بتا کے رکھ جیتیندر 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 پوچھ رہے کب تک کلاس ہے یہ جب تک پڑھتے رہنگے بھئی ہمارے topics complete ہو جانے چاہیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے بھئی topics complete ہو گئے پھر 10 بجے 11 12 بجے وہ فرق نہیں پڑھتا میرے بس topics complete چاہیے اچھے topic complete چاہیے طبیعت سے topic complete چاہیے چلیے concentrate کریں گے سکرین کے اوپر میں بات کروں گا بھئی what do mean by process of communication कی process of communication کا مطلب کیا ہوتا ہے communication کا آخر process کیا ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہو میرے بچوں کیا ہوتا ایک ہوتا ہے sender اور ایک ہوتا receiver sender کو receiver کو ایک message بھیجنا پڑتا ہے اور message پہنچ نہیں پاتا کیونکہ noise ہوتا ہے کتنا عجیب سا لگ رہا سر کتنا عجیب سا لگ رہا بس اسی لئے تو میں آپ story دیتا ہو بیٹا sender کون ہے میرے بچوں آپ کے SK شردہ کپور جی ہمارے receiver اور میں کیا بھیجنا چاہتا ہوں میں message کو بھیجنا چاہتا ہوں میرے بچوں ہاں میں message کو بھیجنا چاہتا ہوں لیکن میں ایسے message بھیج دوں گا تو بھلی میں channel کے through بھیج سکتا ہو بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ لوگ نظر رکھے ٹکائے ہوں گے کچھ لوگ نظر رکھے ٹکائے ہوں میرے بچوں کہ ہم یہ communication کو ہونے نہیں دیں گے ویسے لوگوں کو کہا جاتا ہے noise جو دوسروں کے درار ڈالے بہت بجرائے کر کے اور آپ جانتے ہمارے اس میں کون بجرائے تھا بکی بکی بجرائے تھے ہمارے اس میں تو ایسے situation میں ہم لوگ کیا بولیں گے بیٹا یہ کیا بن چکا ہے noise بن چکا ہے اب دھیان دینا بیٹا میں میں کیا کرنا چھئے encode کرنا چھئے encode جب میں message کو کرتا ہوں تو کوئی ایسے person کو کوئی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر information آ بھی گئی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑھیں گا کیونکہ وہ اس کو decode اس کو کیا نہیں کر پائیں گا بیٹا وہ اس کو decode نہیں کر پائیں گا receiver کو message ملنے کے بعد receiver ہی اس کو decode کریں گا اویسی بات ہے میں نے message بھیجا تو receiver اس کو decode کریں گا اس کا feedback ڈالیں گا اور channel کے تو پھر سے تین گھنٹے میرے ساتھ رہ جاؤ سب کچھ چیزے ہو جائیں گی چلیے 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 جیام دیں گے جیام دیں گے concentrate کریں گے screen کے اوپر اب میں آپ کے ساتھ important questions کی سیریز لائے تو میں آپ کے ساتھ important question discuss کروں گا دوسرا دوسرا کون سا what are the broad categories of communication ارے بھئی کون سی بڑی بڑی categories communication کی کہہ دو مجھے کیا ہے میرے بچوں کہہ دو مجھے broad categories of communication کیا ہے پریام کا چوبڑہ کس نے بولا کون ہے وہ جس پریام کون ہے وہ کون سے verbal nonverbal visual پھر سے کیسا verbal nonverbal visual کان میں بجنا چاہیے verbal nonverbal visual ہے تو یہ ہوتا ہے communication based on the channels پہلا میں نے بتایا آپ کو communication based on the purpose and style اور دوسرا میں نے آپ بتایا communication communication based on the channels کر کے میں نے آپ لوگوں بتا چکا ہوں اس particular چیچ کے بارے میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے چاہ رہا بیٹا آرام سے آرام سے refresh کرو lag نہیں ہوگا کر کے ایسا بول رہے گیان دیں گے کونس کریں گے سکرین کے اوپر verbal communication کے بارے میں بات کروں گا بیٹا verbal communication کا مطلب کیا ہوتا ہے verbal communication کا مطلب ہوتا ہے جب میں آپ کے ساتھ communicate کرنا چاہتا ہوں پھر سے repeat کرتا ہوں میرے بچوں جب میں آپ کے ساتھ communicate کرنا چاہتا ہوں اور میں کیسے کرتا بیٹا words یا language کے through میں اپنا intended message جب آپ کے ساتھ communicate کرنا چاہتا concentrate کریں دیکھ میرا بچہ جھاک جھاک کے دیکھ اس کو ٹھیک کیا communication involves word and language word and language آنا بہت جیادہ ضروری ہے اور ایک اور word بہت جیادہ ضروری ہے وہ کون سا بیٹا intended message کون سا بیٹا intended message اب ایک چیز یہاں رکھنا verbal communication کے دو بچے میرے بچوں یہ پپا کون ہے اس کے verbal communication کے دیکھ لوں پپا کا نام کھا ہے میرے بچوں communication channel communication channel میں سب سے پہلا part کون سا ہے verbal وربل میں آتے اور دو لوگ written communication oral communication written communication مطلب جیسے letters ہو گیا documents ہو گیا emails reports ہو گئے handbooks brochures اور بہت اپنے بہت ساری twitter یہ سب چیزے کیا ہو گئے return communication کے مادیم ہو گئے میرے بچوں آپ جو بھی لکھتے ہو کیا آپ کو دکھتا نہیں ہے تو ایسے situation میں یہ سب چیزے institute آپ کے ساتھ communicate کرنا چاہتی سلا بس بک دیتی نا ریٹرن communication ہوا بک جو دیا ریٹرن communication ہوا میں آپ کو ایک بات دوں اس دنیا میں ریٹرن communication کی قیمت ہے کیوں کیونکہ وہ evidence دیتا ہے اگر چل کے دو parties کے بیچ میں میرے بچوں dispute ہو گیا تو evidence کون دیتا ہے ریٹرن communication دیتا یاد کرو partnership deed والا concept سواتھی میں آپ کو بتایا ہوں گا next اس کے بعد میں بات کرتا ہو بیٹا oral communication कی oral communication کا اوکی چل 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نائی منا نائی آ گیا اپنے ایسا flow میں رہتے اور youtube کرتا رکو جار رکو جار سبر کرو کر 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 ایسا ہوتا ہے اب جھان دیں میرے آرو جھان دیں گے concentrate کریں سکرین کے اوپر میں بات کروں آپ کے ساتھ oral communication کی بات کروں گا میں آپ ساتھ کس کی بات کروں گا میرے بچوں oral communication oral communication کا مطلب کیا ہوتا spoken words کے through جب میں spoken aesthetic communication aesthetic communication کا مطلب کیا ہوتا for example for example دیں دو بیٹا for example دیں دو بیٹا کیسے عرجیت سنگھ کے جب آپ گانے سنتے ہو تو بیٹا آپ کو کبھی feel نہیں ہوا کہ میرا بھی breakup ہو گیا کر مطلب وہ گانے ہی ہی ہوتے اتنے sad والے گانے ہوتے بس ایسے ہی آنسو نکل جاتے میرے بچوں تو اس کو کہا جاتا ہے aesthetic communication اس کا کہہ دو مجھے اس کو کہا جاتا aesthetic communication کہتے اسے یہ لوگ اس کو سمجھ رہو کے نہیں سمجھ رہو yes بیٹا yes 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 okay اسے کہا جاتا aesthetic communication right okay چلیے میں دیکھ رہا تھا بیٹا lag lag ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا آپ کو میرے آواز تھوڑی دیر بعد آ رہی ہے وہ چلیے دیان دیں گے concentrate کریں گے screen کے اوپر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ بیٹا اب میں بات کروں گا میرے بچوں دیان دیں گے دیان دیں گے دیں گے میں کل کی بیٹا ساری کلاس سپیشل پر رکھاؤ اسی لئے کیونکہ یہا پر لیک آتا ہے کل کی صبح ساڑھے ساتھ بجے سے میری کلاس چال ہو رہی ہے ساڑھے ساتھ بجے سے ہم اگ جیسے اپنے توفان کی ہے تو میں سوچ اب اگر ایکٹس کے بھی آپ کے ساتھ پورے پورے باتو ادھر سے ڈاڑی بڑی ہیں لوگ میں دیکھتا میرے بچھو ایسے بیت سے بال کھڑے کر دیں گے بیت سے ہوں نیلا کلر سائٹ سیڈ براؤن کلر اور باجو سے بلاک کلر چلتے میرے بچھو آپ بتاؤ مجھے آپ کو بیسا انسان پسند آئیں گا کہ دو مجھے کون سا انسان پسند آئیں گا جو بھئی بھئی رہتا ہے وہ آپ کو کیسا انسان پسند آتا ہے کبیر سنگھ والا جو ایک دم پراپر رہ ایک دم پراپر بات بتائیں گے آپ کیا پہن کے چاہیں گے پیار ایک دھوکہ ہے والی ایسی ٹی شیئٹ ہے وغیر آف میں پہن کے آپ جا سکتے ہو کہ نہیں بیٹا وہ casual wears ہوتی ہے آپ وہ کئی بیٹا appearance کے اندر ایسا بول چکے پراپر 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 بکی بکی نے کیا کیا فوٹو کیچ اور بھیج دیا کسی کو اور مجھے میرے فون پہ فلایش آیا میرے فون پہ فلایش آیا میرے بچوں کہہ دو مجھے کہہ دو مجھے میرے فون پہ فلایش آیا کہہ دو مجھے بیٹا مجھے آپ ایک بات بتائیں گے کیا آپ کو لگتا نی بیٹا مجھے میسیج تو آیا تھا کیول مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن میرے مائن میں جو خیال آگئے تھے وہ آپ سوچ سکتے ہو کتنا زیادہ communication ہو گیا میرے ساتھ overthinking کتنی زیادہ ہو گئی میرے بچوں ہوئی کی نہیں ہوئی اور یہ جو communication ہوتا 38% 38% of communication میرے بچوں matter کرتے ہے 38% 38% کرتے next بات کرتا بیٹا symbols کی symbols کا مطلب آپ لوگ جانتے ہو میرے بچوں روپی کا symbols کیسا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہو danger کا symbol مطلب یونی ورسلی چیزے پھر سے repeat کرتا ہوں یونی ورسلی چیزے پھر سے نہیں ہو سکتا یہ symbol کا مطلب کبھی میرے بچوں روپی نہیں ہو سکتا یونی ورسلی چیزے بول کے رکھئے دیکھو no parking کا symbol بھی کیسا ہوتا ہے میرے بچوں پی والا ہوتا ہے میرے بچوں رائٹ 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 نیکس میں بات کروں تیسرا verbal visual اب میں visual کی بات کرنے مال بیٹا visual کا مطلب کیا ہوتا concentrate کرو مستفے کی ڈھیان دو میرے بچوں मستفے کی ڈھیان دو میرے بچوں ہے نا ہاں ہاں ڈھیان دو میں بات کروں ہوں میرے بچوں visual communication کی visual communication کا مطلب کیا ہوتا بیٹا آپ نے دیکھا ہے کیا آپ کار میں اتنا جیتا پھر مہ سنگٹ رن نے اتنا جیتا کر مہ سنگٹ رن نے اتنا جیتا ایسے کچھ کچھ آتے ہیں میرے بچوں یہ سب کیا ہوتا ہے مطلب کیا جب ایسا پیزا مطلب پتا ہے سمجھ گئے ہوں گے تو ایسے situation میں میرے بچوں یہ ہوتا ہے پی چار بگر ایسے سیم میرے بچوں بار ڈائیگرام آتے آپ تو مرے سی جیادہ ہوشار ہو یہ سب چیزوں میں آتے میرے بچوں آپ پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو بلکل جو اپنے چیزوں کو کمیونکیٹ کرتے بیٹا ڈائیگرام سکتر سیمبول کو بیجوال ریپریزنٹیشن کے تھر بیجوال ریپریزنٹیشن کے تھر میرے بچوں جب ہم لوگ دیتے ہے تو ہم لوگ بولتے یہ کیا ہے کہہ دو مجھے یہ کیا ہے کر کے بیٹا یہ کیا ہے بیجوال ریپریزنٹیشن ہے اگر پوچھا گیا بیجوال ریپریزنٹیشن تو پلیز اگزامپلز کوٹ کر کے آئیے گا ہے نا آپ کا سواگت کریں گے اب ضرور ضرور آئیے گا میرے بچوں اب میں آتا ہوں کمیونکیشن سٹائلز کے اوپر مستپ ہے میرے بچوں ایک نمبر اپنا ریویجن چل رہا ہے 20 منٹ کے اندر آدھا چیزے اپنے کمپلیٹ کر دی آدھی چیزے اپنی بات کی اب میں بات کروں ہوں informal communication informal communication informal communication میں کوئی ہاتھ نہ ہو پیر نہ میرے بچوں اس کو گریپ communication بولا جاتا ہے گوسیپ بولا جاتا ہے میں فاس تو نہیں ہو رہا کوئی ایسے تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے میرے بچوں کی جس چلے چلے کیا چلے کیا چلے کیا چلے کیا کیا بات بہت بڑی بہت بڑی آسم ہو آپ لوگ بہت ہی آسم ہو آپ لوگ میں بات کروں گا informal communication کی informal communication ہوتا ہے میرے بچوں casual اور friendly یا unofficial communication جو ہم لوگ کرتے ہے friends کے ساتھ family members کے ساتھ یا لیکن یہ class آتے آتے میرے بچوں دیکھ لیا دیکھ لیا class آتے میرے بچوں آن پھر آکے آئی جی sir اور لڑکی آن garden میں آن کیا کر رہے تھے چل رہے تھے چل رہے تو ایسے situation میں ایسے situation میں ہم لوگ کیا بولتے بیٹا it is an informal communication جو اپنے family friends کے ساتھ ہوتا ہے next 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 ok 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 locality کی آنٹی بیٹا جو آنٹی ہوتی ہے locality کی وہ informal communication کے اندر آتی جو پورا CCTV camera والے کام کرتے ہے next اس کے بعد میں بہت important question لے رہا بیٹا اتنا جیاد important question لے رہا کہ میں کیا بتاؤ آپ کو اتنا جیاد important دنیا میں اس سے جیاد important کچھ نہیں ہو سکتا میرے بچھو formal communication دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک oral communication ایک return communication سر اس کے networks of communication بتاؤ چلیے بیٹا میں آپ network of communication بتا دیتا ہو آئیے دیان دیں گے میرے بچھو دیکھو exam میں پوچھا گیا what are the pattern of formal communication تو کیول اور کیول 3 pattern آپ لکھ ہوں گے vertical horizontal اور diagonal دیان رکھنا exam میں پوچھا گیا pattern institute کھے institute میرے بچھو کیا ہو گا یہاں پہ ناغین question آ سکتا ہے روپ بدل بدل کے question پوچھا گیا دھیان رکھیں گے ستاؤ دان رہے ستر رہے میرے بچھو دیکھو جب جب آپ سے pattern of communication پوچھا گیا تو آپ لکھوں گے vertical horizontal diagonal پھر سے repeat کر تو آپ سارے network of communication سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے ہو بیٹا سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے ہو بلکل 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 ہاں 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 ڈیان دیں گے ڈیان دیں گے right 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 okay 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 لیکن سر اس کے اندر کا مسالہ ہے وہ ایک ہے کیا ہاں vertical horizontal diagonal تینوں کا مسالہ ایک ہے مطلب کیا رشتہ سوچ نہیں باقی کچھ نہیں رشتہ سوچ نہیں communication ٹھیک آگے کچھ نہیں communication بلیں گے سب رشتہ سوچ نہیں communication میں بات کروں آپ کے ساتھ networks of communication کے اندر جو سب سے پہلا اور سب سے network کے اندر کیا ہوتا ہے نیام دو بیٹا ایک ہوتا ہے supervisor اور ایک ہوتا ہے subordinate پھر سے repeat کر رہا ہوں میرے اشارہ پہ نیام دینا میرے بچھو ایک ہوتا supervisor اور دوسرا ہوتا ہے subordinate supervisor مطلب باس ہے حکم کا ایک باس ہے نا بیٹا وہ ہوتا boss اور subordinate مطلب کیا اوویس سی بات ہے employ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں employ مجھے ایک بات بتاؤ مکیش اممانی مجھے order دیں گا مکیش اممانی مجھے request کریں گا پڑا پڑا بتاؤ مجھے مکیش اممانی مجھے کیا دیں گا میرے بچھو کہہ دو نا مجھ سے مکیش اممانی مجھے order دیں گا higher ranking employee higher ranking employee کو بولا جاتا ہے employer اس کو ہی کیا بولا جاتا ہے employer higher ranking employee کیا دیں گا میرے بچھو کیا دیں گا پڑا پڑا بتاؤ مجھے کیا دیں گا میرے بچھو orders دیں گا اور اس کو feedback دینے کا کام کس کا سمجھ رہو کہہ دو مجھے سمجھ رہو بلکل بلکل سر پورا پورا سمجھ رہے سر مزا بھی گیو مزا بھی گیو نیکس اس کے بعد میں بات کروں گا circuit network کی دھیان رکھیں گے دھیان رکھو سنو سنو vertical network جو ہوتا ranking of employees دوسری ہوتی ہے پھر repeat ورٹیکل network میں اوپر والا نیچے والے ایک چیز بتاؤ circuit network میں ایسا کچھ نہیں ہوتا circuit network میں ہم دونوں جو employees لوگ ہیں بھئی ہم دونوں جو بھائی لوگ ہیں میرے بچو ہم لوگ same level پہ پھر سے repeat کرتا ہم لوگ کیا ہے میرے بچو ہم لوگ same level feedback دیتا ہے اور یہ سب same level پہ چل رہے same hierarchy level پہ چل رہے بیٹا same hierarchy level کے اوپر چل رہا ہے میرے بچو تو ایسے situation پہ ہم لوگ کیا بولیں گے پھٹا پھٹ بتاؤ مجھے circuit network it is circuit network right okay مجھے آپ ایک بات بتاؤ آپ کے voice میں glitch ہوتا ہے جب میرے بچو یہ lag آرہ تو voice میں glitch ہوگر نہیں ہو رہا ہے نا پھٹا پھٹ بتاؤ یار پھٹا پھٹ بتاؤ voice دوسرے سے پکڑتے تھے پہ 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 ڈس پھٹ اپ ڈس 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 ڈ آہ کر کے نئی بیٹا نہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے جیان دیں گے جو جو ایک دم تف جاتی ہے بچوں کو جیسے پریسائز رائٹنگ ہو گیا ریپورٹ رائٹنگ ہو گیا آج میں وہ کور ٹاپکس لے کیا ہے وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے چلے جیان دیں گے میرے بچوں ایک پرسن ہے اے کو اگر کچھ بات کرنی ہے جی کے ساتھ تو وہ کیسے کر سکتا ہے سکرین پہ دیکھنا اے کو اگر بات کرنا ہے میرے بچوں جی کے ساتھ اے کو بات کرنا ہے جی کے ساتھ کیا بیٹا اے کیا بیٹا اے بےٹا اے اور سی بات کر سکتے تھی کہا کہو مجھے کیا اے اور سی بات کر سکتے کیا نہیں ابھی نہیں تھوڑا کرو انتظار مطلب کیا جب سٹار نیٹ ورک میں آئیں گا جب سٹار نیٹ ورک میں آ نا میرے بچوں تو تب کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کدھر بھیaben بات کر سکتے ہے سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو بلکل chain network میں وہ بات نہیں کر سکتا مطلب اس کو ایسے ہی بات کرنا ہے اس کو ایسے ہی بات کرنا ہے g والا سیدھا g والا سیدھا a کے ساتھ بات نہیں کر سکتا اور d والا سیدھا a کے ساتھ بات نہیں کر سکتا next میں بات کروں گا wheel network wheel network کا مطلب کیا ہوتا ہے جیان دو wheel network میں ایک بنتا ہے بلی کا بکرا جیان رکھیں گے ایک پرسن بنتا ہے بلی کا بکرا مطلب کیا اس کے پاس ہوتی ہے سنگل کنٹرولنگ آثوریٹی پھر سے ریپیٹ کرتا ہو بیٹا ایک پرسند بنتا ہے بلی کا بکرا اس کے پاس ہوتی ہے سنگل کنٹرولنگ آثوریٹی ہوتی ہے میرے بچوں جو مطلب کیا سروس و مہی ہو کر کے ایسا اے بولتا ہے انسٹرکشن بھی وہی دیں گا آرڈر بھی وہی دیں گا فیڈبیک بھی لوگ اسی کو دیں گے میرے بچوں یہ ہوتا ہے ایسے سیچویشن میں ہم لوگ کیا کہیں گے کہہ دو مجھے کہہ دو مجھے کہہ دو مجھے یہ کیا ہوتا ہے ویلی ایس پوک نیٹورک جہاں پہ ایک سنگل کنٹرولنگ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ایک سنگل کنٹرولنگ آثوریٹی ہوتی ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کرے یہ لیکن میں بتاؤ کہ اس کا ڈراؤ بیک یہی ہے ایک سمال اورگنیزیشن میں چل سکتا ہے ایک بار آپ کی اورگنیزیشن گروہ ہوں گے لیمٹ کے باہر تو وہاں پہ یہ نیٹورک کام نہیں کر سکتا یہ بندے کے بارے میں سوچو بیٹا بیٹا بیچارہ مطلب کیا بتاؤو آپ کو آپ سوچو نا دس لوگ اس سے patients steres entirely مطلب یہ آپس میں بات نہیں کر سکتے 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 یہ بھی نہیں کر سکتے مطلب اتنا کہ اگر بی کو جی پسند بھی آگئی تو بھی اس کو اے کے تھروری کمیونکیٹ کرنا پڑے گا دھیان دیں گے سمجھے بات کو سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو یہ ہوتا ہے ویل نیٹوک اور سٹرار نیٹوک تو پھول مجھے ہاں ہاں بیٹا ہاں ہاں بیٹا آیا نا آیا 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 چنتہ مت کرو آیا ہاں بیٹا voice اس لے گئی کیونکہ میں نے off کیا تھا ہاں okay 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 come back آجاؤ simon come back simon come back right okay چلے 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 دیاں دیں گے ہاں دیاں دیں گے میرا بچوں ہاں چلے 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 اس لے میں نے کل کا lecture میرے دیاں رکھیں گے ہاں چلیے اس لئے میں نے کہا کیا ہوں کل کا لیکچوری سپیشل کلاس کے اوپر رکھو ساڑھے ساتھ بجے سے مستپے کے ایک نمبر سیشن ہی سیشن اپنے تو میں بات کروں ہوں ہوں بیٹا سٹار نیٹورک سٹار نیٹورک کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بچوں بینہ کسی روک ٹوک کے کیا ایک انسان کسی کے ستاد بھی بات کر سکتا ہے کیا بلکل بات کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا کوئی ٹوک نہیں سکتا کچھ کہہ نہیں سکتا میرے بچوں اس کو بولا جاتا ہے سٹار نیٹورک میں آپ دیکھ سکتا ہے multiple channels of communication open between all the members multiple channels of communication open between all the members میرے بچوں اور اس میں کوئی hindrance نہیں ہوتا کوئی problem نہیں ہوتا سر ایکزام میں question آیا تو کیا diagram بنانا ہے کیا obvious آپ کو diagram بنانا ہے diagram کے اوپر marks ہوتے ہیں آپ کو بنانا ہوں گا آپ کے suggested میں diagrams کے ساتھ آتے ہیں میرے یارو ہے تو اپنے کو diagram بنانا ہوں گا مطلب کیا کم اس میں زیادہ marks پہچ ہو جائے اب وہاں پہ آپ scale لے کے بیٹھ رہے ہیں ایسا نہیں بولے ایرو پروپر بناؤں گی اہاں نہیں نہیں بیٹا پینسے گھٹا گھٹ بنانے کا سکار بنا کے خستم رفع دفع آگے بڑھنے کا نہیں تو بھاونوں میں نہیں بہیں گے پینسل دوں گی بولے بعد میں اس کو ایسے ایک دم design drawing کروں گی اہاں نو 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 پھر circle نہیں بن رہا تو ایک کام کرتی ہو وہ لے کے جاتی ہو گول گھومانے والا ایسا نہیں کرنا ہے میرے بچوں پٹا فٹ پٹا فٹ پٹا فٹ کرنے کا اپنے کو چیز ہے نا ہاں چلو آخری دو questions ہمارے اس communication chapter کے بچوں کے میرے بچوں آخری دو questions ہے سب سے پہلا question میں آپ کے ساتھ کرانے جا رہا ہوں what are the characteristics of effective communication سب سے پہلا topic کیا ہے میرے بچوں what are the characteristics of effective communication میرے بچوں دیان رکھیں گے مجھے دیان دو سب سے پہلا ہوتا ہے میرے بچوں clear communication clear communication مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر سامنے والے کے ساتھ communication کرنا چاہتے ہو آپ سامنے والے کے ساتھ communication کرنا چاہتے ہو تو clear clear کرو میں اس کو بول رہا ہوں تم سب سے حسی تم سب سے جا تم سب سے کوپصورت اتنا ارے اتنا کہ بول رہا you are very beautiful مولک ہے ختم کرنا ختم کرنا سوندیر سابون نرما میں نے پوری add گا دی میرے بچوں اس کے سامنے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہا میں بولنا کیا چاہتا پیٹا آپ کا جو پرپس ہے آپ کا جو پرپس ہے وہ message clearly چلے جانا چاہیے بس اتنا بس اتنا بس اتنا میرے بچوں باقی کچھ نہیں آپ کا جو پرپس ہے وہ clearly سامنے والے کو communicate ہو جائے اس لئے اس کو simple رکھو یار اس کو simple رکھو میرے بچوں پھول ہے گلاب کا چملی کا مد سمجھنا عاشق کو آپ کا آپ کے صحیحی نہیں سمجھنا ایسے میرے بچوں آپ نہیں بولوں گے clear clear بولو اور ختم کرو next میں بات کرتا ہوں میرے بچوں concise کی concise کا مطلب کیا ہوتا ہے concise کا مطلب یہ نہیں دیکھو آپ clear رکھنے کے چکر میں کچھ بولی نہیں رہے ایسا بھی اتنا بھی بھاونا میں نہیں بہیں گے میں بولا clear رکھوں گا کچھ بولوں گا ہی نہیں concise کا مطلب short and sweet and simple کیا بولو پھر سے repeat کرتا ہوں short and sweet and simple میرے بچوں وہ ہوتا ہے concise مطلب ایک دم brevity brevity is the essence of communication مطلب short simple and sweet کو بولا جان concise concrete کا مطلب کیا ہوتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کیا میرے پاس کوئی facts of the case جو چل رہے تھے تو اس نے دیکھا اس نے based on the facts وہ چیز بولی نا ایسے آج رات اگ پاس پیسہ کتنا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے اور پھر ہی کچھ بولتا ہے ایسا ہی نہیں کچھ بھی ہو میں آکھ بولے جا رہا رہا چڑھو چڑھو next میں بات کروں coherent coherent کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کچھ communication کر رہے ہو تو بیٹا کیا کرو logical communication کرو پھر سے بولوں ماں آپ کچھ communication کر رہے ہو تو بیٹا کیا کرو logical communication करو logical communication کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میں ایک communication کرتا میں foundation ہو گیا پھر بھئی اپنا inter ہوا inter کے بعد article chip اور final میں ایسے بتانا چاہئے کہ جو من میں آرہا بہا کودے جا رہا رہا ایسا نہیں چلیں گا وہ coherent کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے سب لوگ کہہ دو مجھے وہ کیا بیٹا coherent کا مطلب ہوتا ہے right next اس کے بعد نیان دیں گے complete کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جو بھی information دو پوری دو میرے بچو میرے بچو ہے رہا مطلب yes 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 i love you too as a friend آپ لکھیں نہیں ارے پورا لکھتا میرے بچو sorry ایسے situation میں میرے بچو آپ کو لکھنا complete آپ کو یہ سارے example سی ڈیان نمی آئیں گے میرے بچو اس لئے میں آپ بار بار تھوڑے ایسے examples دیتا ہو جو تھوڑے funny اور آپ دماغ جائے باقی اور میرا کوئی motive نہیں ایسے situation میں بولیں میرے بچو complete ہو آپ کی information سارے facts دو بیٹا balance بناتے ہو تو closing stock ڈالتے ہو کی نہیں ڈالتے بھائی closing stock profit کو سب سے یاد affect کرتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوں گا تو closing stock کی cost اور nrv whichever closing stock کچھ ڈال لے ارے تمہارے اچھا اچھا سے کچھ نہیں ہوتا facts and figures آپ کو پورے ڈالنا پڑے گا سامنے والا decision لے پائیں otherwise decision کیسے لے بتاؤ نو مجھے next courte ka مطلب کیا ہوتا جب جب آپ بات کرو بیٹا جب جب آپ communication کرو you should be polite you should be considerate you should be respectful عجت سے بات کرو ای ہوت بات کرو ای 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 بات کریں گے آرام سے بات کرو جادو کی جب دو میرے بچوں منہ بھائی برنا اپنے کو منہ بھائی ambives بنیں گے جادو کی جب دیں گے آرام سے بات کریں گے next اس کے بات سنو کیا بولاؤ میں پھر سی repeat کرو بہت داری چیت بھول گیا کی بھائی آپ جب بھی communicate کرو چاہے اپنے personal life میں ہو ہمیشہ ہمیشہ سمجھو پہلے سنو تو صحیح سامنے والا کیا کہ رہا ہے آپ سننے سے پہلے چالو ہو جاتے اپنی گاڑی ایسا نہیں چلتا میرے بچو ایسا نہیں چلتا ایسا اس کے بات فوکس اور اٹینشن کی بات کروں گا فوکس اور اٹینشن کی بات یہ ہوتی ہے میرے بچو کہ آپ اپنے عام زندگی میں کئی سارے کام کرتے ہو سیمولٹینی جب آپ آفیس میں جاؤ ایک سائیڈ آپ ایمیل پر دیٹا بھیجتا ہے دوسری سائیڈ آپ کچھ کام کر رہوں گے تیسری سائیڈ اچانک سر کچھ بلا لیتے تو وہ کلائن کا اور چوتی سائیڈ اپنا فون بچتے رہتا ہے مطلب میرے بچو یہ اتنے سارے کام بھائی اپنا فوکس این اٹینشن ہے کئی نا کئی تھوڑا لوج ہو سمجھ رہے ایسے سارے دسٹریکشن کو آپ اپنے کمیونکیشن کے اوپر نہیں داننا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میسیج جو میل میں انوشا کو بھیج رہا ہو کبھی تا چلے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے دیان رکھیں گے ایسا نہیں ہو چیز چیز اگر ملٹیپل اکٹیوٹیز کرو جب آپ کمیونکیشن کر رہے تو اس کو پروپرلی دیکھ لو کئی بھو دسٹریکشن آپ کی کمیونکیشن کو افکٹ نہ کر جائے میرے بچھو اس کے بعد میں بات کروں ایموشنل میرے یاروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایموشنل بہنوں میں بہنکے پوری چیز نہیں بتا دینا ہے میرے بچھو میں ایسا پپا لوگ کبھی کچھ گھر پہ بتاتے جتنی ضرورت ہوتی ہے لیکن ممی لوگ جانتے یہ چھپکلی دکھے ممی پورے گھا میں ارے تو ایموشنل اویرنیس اور کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہنوں میں نہیں بہنگے کمیونکیشن اتنا کرو جتنا ضروری ہے جتنا گوڑ کمیونکیشن کے لیے ضروری ہے میرے بچھو بس اتنا ہی کمیونکیشن کریں گے باقی کچھ باقی کچھ بے نئی last پھر سی ریپیٹ کرو میں last question of our communication chapter یہ ہے میرے بچھو سکرین کیوں پر barriers of communication کا مطلب کیا ہو ہے physical barrier physical barrier کا مطلب کیا ہوتا ہے میں کچھ کہیں نہیں رہا تھا میرے بچھو میں کچھ کہیں نہیں رہا تھا میں بس mic plug یہ سے نکال دیا میرے بچھو یہ ہوتا physical barrier مطلب مجھے دکھ رائے کی problem کے جڑ کا ہے میں آپ کے ساتھ communication کر رہا ہوں یہاں پہ ہتھو لے ٹھوکے جا رہے میرے بچھو کوئی بچھو کوئی bang بجھا رہا میرے بچھو میں communication نہیں کر رہا رہا مجھے کچھ کہنا ہے لیکن پیچھ DJ بن رہا میرے بچھو تو ایسے situation میں ہم لوگ کیا بولیں گے میرے بچھو بتاؤ نا مجھے بتاؤ نا مجھے ہم لوگ کیا بولیں یہ physical barriers ہے یہ سب کیا بچھو physical barriers میں آپ hammer example دیا ہمارے last maha marathon سیریز میں maha marathon نہیں bullet revision ہے مہا marathon ہو چکا bullet رویجن مطلب سوپر سے بھی اوپر fast next organizational structure barrier آپ مجھے ایک بعد بتائیں گے organization structure بھی affect کرتا ہے کہ barrier میں سب سے زیادہ یہ affect کرتا ہے lower level of employee میرے ایسا lower level of employee مکی شمان سے سیدھا بات کر سکتا ہو کہ بیٹا میں سیدھا phone کر سکتا ایسے مکی میرے کو تکلیف ہو رہی پانی پانی پہنچا دو بیٹا اس کے لئے بیٹا پانی بیٹا پانی بیجو بیٹا ایسے situation میں میرے بچو ایسے situation میں کیا کریں میرے بچو it is an organizational structure barrier پھر آتا ہے language barrier یاد کہ میں ساؤت میں audit کرنے کے لئے گیا تھا میں جو کہتا تھا وہ جو کہتا تھا میں سمجھ نہیں پا رہے تھے تو ہمارے پاس ایک چیز کام میں آگی non verbal communication کی اشارے تیرے آن آن تو ہم لگ اشاروں میں بات کرتے تھے کھانا کھایا کھا بھوک لگی پانی پینے پانی پینے سر دوسرا کچھ coldring لگا تو سندہ پانی پینے ٹھیک ہاں ڈیان نہیں گے next بات کروں میں ہمارے ساتھ language barrier یہ شری لنک چاہتا ہوں USA میں تو ٹھیک ہے انگلیش ایک بار کی چل جاتی ہیں میرے بچوں انگلیش چل جاتی ہے لیکن باقی اس میں بہت problem ہو جاتا ہے چلیے گیان دیں گے میں بات کروں گا culture barriers کا مطلب کیا ہوتا cultures کی حساب سے بھی cultures کی حساب سے بھی barriers آتے ہیں میرے for example ہم سب اگر میں انڈیا میں کرتا ہو تو it's like all the best guys four all the best ایسا لیکن bangladesh میں بولوں گے تو اس کا مطلب ہوتا insult کر کے ہے نو ہاں bangladesh میں اس کا مطلب ہوتا ہے اب دیکھو انڈیا میں ایسے سے کسی کرتے تو ہم بولتے ارے کتنا rude کر رہے یہ کیا کر رہے کر کے لیکن US میں آنکر آپ ایسے کرتے ہو نو میرے بچھو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے آپ مطلب یہ کا مطلب وہاں پہ ہوتا ہے spouses cheating on you کر وہاں ایسا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے cultural barriers مطلب ہمارا کچھ اور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے cultural barriers کے اندر اگر میں کسی پرسن سے بہت جیلس ہو تو میں اس سے بات کروں گا میں بات کروں گا کیا نہیں کروں گا میں اگر motivated person ہو تو میں ہمیشہ چیز شیئر کرتے رہوں گا لوگوں کے ساتھ میں کسی پرسن کے اوپر trust نہیں کرتا تو کیا میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کروں گا میرے بچھو یہ ہوتا ہے اٹیٹیوڈ barriers اٹیٹیوڈ گائیز اٹیٹیوڈ اٹیٹیوڈ کا فرق پڑتا ہے ایک organization میرے بچھو دیکھو same particular اس کے اٹیٹیوڈ کرتا ہوں میں دنڈے کی اٹیٹ کرتی ہے اور دوسری پچھاڑ جاتی ہے کیوں اٹیٹیوڈ کے اٹیٹیوڈ 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 کیسا ہے میرے بچھو تو وہ مطلب آپ نظریہ کیسا ہے مطلب کیا دیان دو بیٹا دیان دو بیٹا میں کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو میں لنج بریک بولا میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا یہ دوسرا پرسن بیٹا یہ 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 ہاں سے بولتا یہ تو 6 سے کر لیکن آپ دوسرے پرسن کے نظر سے دیکھوں سمجھ رہو بڑا سمجھ رہو بلکل 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 پھر اس کے بات آتا ہے میرے بچو کون سا فیزیو لوجیکل بیریر سب لوگ بولیں گے کیا کہا جاتا اس کو فیزیو لوجیکل بیریر کہا جاتا میرے بچو یہ ہوتا ہے کون سا فیزیو لوجیکل بیریر تیکنولوجی بیریر کہ اگر میں بات کر ہو آپ کے ساتھ میرے بچو مجھے شردہ جی کہتے چلیے 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 نا ویڈیو کال کرتے کر کے میں نے جنڈر بیریئر میرے بچھو جنڈر بیریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے آج کل تو یہ بیریئر نہیں تھا لیکن پہلے کے زمانے میں زیادہ بیریئر ہوا کرتا تھا مطلب اس میں کیسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکا بولتا ہے میں کیوں بات کرو تو جا کے لڑکی ہے وہ پہلے مجھ سے بات کریں گی کر کے ہاں یہ ایسا ہوں گا کر کے تو یہ سا بات ہے جنڈر بیریئر کے اندر بیسیکلی مطلب کیا ہے یہاں پہ کچھ ڈپیکلٹ ہوتا ہے جیسے دیکھو اگر میری بوس کو کوئی بومن ہے تو مجھے بومن آرڈر دے رہے کر کے ایسا دوری چلتا ہے بیٹا یہ پہلے وہ ہی بولتا ہوں میں پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور اب نہیں ہوتا ہے دیکھیں اب نہیں ہوتا ہے میرے بچوں آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے جیان نہیں کہ دیان نہیں کہ میرے بچوں دیان نہیں کہ سب لوگ концентریٹ کریں گے screen کے اوپر ہے نا چلو 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 آئے کیا آئے کیا میرے بچوں کیا آپ کا یہ particular chapter complete ہو چکا ہے کہہ دو مجھے آپ کو سمجھ چکا ہے کہہ دو مجھے آپ کو سمجھ نہیں بیٹا ایسا نہ کریں پلیز میں نے آپ کو کہا تھا ایسے نہیں کروں گے آپ کو اچھے بچے ہو شانے بچے ہو راجے بچے ہو ہے نا آجاو آجاو اوکے گائز اوکے گائز میں ریپورٹ نہیں سب سے پہلے پریسائز کروں گا میں پریسائز رائٹنگ پہلے کروں گا اور اس کے بعد میں ریپورٹ رائٹنگ کروں گا میرے بچوں پہلے پریسائز رائٹنگ کروں گا بہت بچے روتے رہتے پریسائز 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 کر کے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے اندر precise writing complete ہو جائیں گا آپ کو بس مجھے کہنے دو میں کہنا چاہتا ہوں میں بولنا چاہتا ہوں میں رکنا نہیں چاہتا میں کہہ دو کیا بولو نا میں سہر ہوں میں سہر ہوں میرے بچوں میں کہہ سکتا ہوں چلی آئیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے میں بات کروں گا precise writing کے ساتھ سب لوگ pre screen کے اوپر concentrate کریں گے میرے بچوں میں بہت ہی سٹیک طریقے سے proper طریقے سے آپ کو بتا دوں precise writing آپ کو کبھی کوئی difficulty نہیں ہوں گی exam میں چھاپ کے آ جاؤں گے میرے بچوں خود کے دماغ سے چھاپ کے آ جاؤں گے میرے بچوں ہاں مجھاگ نہیں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے چلو کیتن بول رہے ہم بہت زیادہ excited ہے کر کے may 21 والے بیٹا may 21 والوں کے اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے میں بولا نئی پہلے ڈیسمبر والے پڑھائیں گے چلو آ جائیں گے آ جائیں گے میرے منہ میں آپ کو پڑھانے چاہ رہا ہوں precise writing کے اوپر میں آپ کو precise writing کے اوپر بتانے چاہ رہا ہوں سیدھی سی پاتھ بتا دیتا ہوں بیٹا اگر precise writing میں 300 words دیئے گئے کیا بول رہا ہوں میں بیٹا اگر precise writing کے لیے آپ کو precise writing کا مطلب کیا ہوتا ہے precise writing کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ایک پیرہ راب دیا جاتا ہے ایک منٹ یہاں پہ کون آ رہا ہے شردہ کو پورو اگر آ رہا ہے ہمارے کلاس کرنے رہے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ کون ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے چلو جاندیں گے precise writing کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ایک لمبا چوڑا paragraph دیا جاتا ہے پھر سے ریپیٹ کروں گا مجھے کچھ کہنا ہے آپ کو ایک لمبا چوڑا paragraph دیا جاتا ہے میرے بچوں اب وہ paragraph کو آپ کو اگدم precious دیکھو یہاں پہ precious word لیکن میں اس کو precise بولتا ہوں مجھاتا ہے جب میں بولتا ہوں تب ہی اس کا meaning سمجھ جاتا ہے مطلب کیا وہ اتنے بڑے paragraph کو آپ کو proper precisely لکھنا پڑتا ہے میرے بچوں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں precisely لکھنا پڑتا ہے میرے بچوں تو اس کو کاٹ آ جاتا ہے precise writing بہت ہی چلر سا topic ہے دیکھو سنو میرے بچوں سنو 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 one third مطلب 100 words کے اندر آپ کا precise complete ہونا چاہیے بھئی paragraph بہت بڑا ہو گیا تو آپ کا precise بھی بڑھیں گا paragraph بہت چھوٹا ہے تو آپ کا precise بھی چھوٹا بڑھیں گا اس میں کیا پرک پڑتا ہے بس one third کریے اور مجھے لیجئے جندگی کے سر مجھے ایک بات بتانا کیا اس کا لیکن میں precise بولتا پھر سر repeat کرتا ہو ایسا نی کہ مجھے پتا نی ہے لیکن جان بوچ feel the name ٹھیک چلو دھیان دو بیٹا one third کریں گے اور آپ اون words کے اندر بھی بلکل لکھ سکتے ہو لیکن بس اتنی چیز ہونی چیز چیز کہ آپ facts بیٹا یہ کیا ہوتا precious writing ہوتے اب concentrate کرو جان دو سنو اس کا format سنو سمجھ گئے تو ہو گیا بیٹا سمجھ رہو کیا لکھنا پڑتا title پھر ستے repeat کرتا سندر ستیان سندرم شندرم ٹھیک اگدم title لکھیں سب پیارا سا title لکھیں گے میرے بچھو اور اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد یہ پیارا آپ کا چھاب دیں گے یہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے بس میرے بچھا بس اتنا کرنا ہے اور مست پیسی پچ 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 مار پچ پچ مار اس لئے میں ہمیشہ بولتا بس مار پہلے کرو سکور ہوتا 40 مار ایک گھنٹے میں ہو جاتا 60 مار مجھے لوں پھر ادھر لوں بہت مجھے لے ادھر دو گھنٹے میں تو ایسے situation کتنے words ہونے چھے ایسا کوئی precisely بولا نہیں کہ اتنے words بڑھا ہے تو اتنے لائن وں بولا تو بچے ایس کو بھی کنے ار ایسے نہیں کنے بس ون ترڈ ہوتا ہے جس کو میں بولتا ہوں چلو جیان دو جیان دو سب لوگ باکس نہیں بنانا ہے یہ میں نے بنائے یہ بیٹر denote کرتا آپ کے page کو پیج کو denote کرتا ایسی بات مت مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی سب کو یاد کروں گے آپ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ qualities بھی پڑھ دیں میرے qualities بھی پڑھ چلو نیان دو یہاں پہ سب سے پہلا clear on چیئے مطلب جو کہنا چاہتے ہو سات سترے شبدوں میں کہو ادھر مطلب کیا میں دو بیٹا میں بہت بڑا fan ہوں میرے بچوں انڈین cricket ٹیم کا بہت بڑا fan ہوں تو بم لکھے جارہو بم لکھے جارہو اس کے بارے میں مستہ بیٹا unbiased ہوکے لکھیں گے آپ independent as an independent person لکھیں گے اس میں political bias نہیں ڈس میں کچھ facts میں لکھو coherence کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بچوں idea must be presented جو آپ connections بتائیں coherent یاد کہ coherent word پڑھاتا بچ اس کا base word ہوتا ہے جو root of words اس کا ہوتا ہے is this preparable attempt to give bcr first then law yes میں بلکل کہتا ہوں میرے بچوں آپ پہلے دے سکتے ہو آپ کے اوپر depend کرتا آپ strong point کون سا بچوں 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 تو ایسے situation کے اندر بچوں 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 پہلے اپنائیں گے اور بچوں میں بلو نہیں اپنائیں گے پہلے آ جائے کیا ہم لوگ آ سکتے ہے کیا فٹا فٹ کہہ دو مجھے کیا ہم لوگ آ سکتے ہے دھیان دو بیٹا دھیان دو کونسنٹریٹ کرو سکرین کے اوپر سب لوگ دھیان دیں گے next اس میں میں بات کروں ہوں بہت ہی توفان میں بہت اس میں میں بات کرنے والا بیٹا پریسائز ریٹنگ ایک بار ریڈ کریں گے بیٹا پھر اس کے بار ٹائٹل دیں گے سر مجھے آپ ایک بات بتاؤ سر مجھے آپ ایک بات بتائی ٹائٹل کے اوپر مارکس ہوتے کیا ہوتے بیٹا سر میں جو فارمیٹ لکھ رہا ہوں وانتر وہ گنتے ہے کیا بیٹا گنیں گے نہیں لیکن ان کو انداز آ جائیں گا اپنے وانتر سر میری ہنڈ رائٹنگ بہت بڑی ہے ادھر دس لائنے دی ہوں گی میں تو یہاں پہ دس لائنے لکھ آ جاؤ کوئی بڑے آ جاؤ ایک read کریں گے precise اس کے بعد میں solve کروا دوں اور پھر ہم لوگ report writing کریں گے اس کے بعد دیں گے precise writing will give an appropriate question کو دھیان سے پڑھنا بھئی بس میں بیٹھتے ہو تو بس کا title پڑھتے کی کرنا خلو ایک میٹ رکھو میں بلوک کروا دیتا ہو چندہ کر رہے ہو پیٹھا یہاں رکھیں گے بلوک ہو جاؤں گے ہے نا خلو پریز maintain the decorum of the class میں lag نہیں کچھ بھی میں دو منٹ رکھا تو تم بولتے lag ہے گر آپ پڑھتے ایک ایک چلو دیں گے دیں گے بیٹھا دیں گے کونسنٹریٹ کریں گے سکرین کے اوپر میں بہت ہی آسوم سی چیچ بتا رہا رہا ہوں آپ دیان دو بیٹھا دیکھو پڑھو آو میرے ساتھ پڑھو there is an enemy beneath our feet there is an enemy beneath مطلب کیا بڑھ رہا ہے کوئی بیٹے بچھو کوئی دشمن اپنا پیروں کے تلے پیروں کے تلے کوئی دشمن اپنا دھیان دکھو an enemy more deadly اتنا danger for his complete impartial مطلب یہ impartial رہتا ایسا نہیں کہ اس کوئی اٹھا کے لے جاؤ گا اس کے جو چلو اٹھا لیتے اس کے جیدہ نہیں چلو اٹھا 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 میرے بچھو next he recognizes no national boundaries کو national boundaries political boundaries بلکل unbiased everyone in the world is چلیں گے دیان دیں گے concentrate کریں گے screen کے اوپر concentrate کریں گے میرے بچھو screen کے اوپر چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دیان دیں گے ٹھیک یہ کیا ہے the enemy is earth itself when the earthquake strikes یہ بات کس کے بارے میں کر رہے اپنے کو topic مل چکا ہے میرے بچھو یہ بات کر رہے ہے earthquake کے بارے میں where the earthquake strikes the world tremble world میرے بچھو کچھ کرنی بات دھراشا ہی ہو جاتا ہے the power of the quake earthquake is greater than anything man himself can produce but nuclear bomb بھی اس کے سامنے fail جب earthquake آتا ہے تو ایسا یہ لوگ بول رہے but today scientists are directing a great deal of their effort into finding some way of combating earth waste مطلب کیا آج کے scientists جو لوگ ہیں میرے بچھو یہ combating earth waste مطلب کیا earthquake سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے waste دھونڈ کے لارے اس کے بہت سارے waste دھونڈ کے لارے کے and it is possible and it is possible that sometime in the near future mankind will have discovered the means of protecting itself from earthquakes and earthquake strikes out without warnings when it does not its power is immense if it strikes a modern city the damage and cost was great as struck in the primitive village gas main burst explosion are caused and the fires are started underground railways are wrecked building collapses bridges falls dams basically یہ پورے effect بتائے جا رہے اتنا مہانو میں بہنگے کہ اپنی effect کے لئے مجھے ایک بات بتاؤ ارے بھئی ہم سب کو پتائے earthquake سے کیا effect ہوتا ہے earthquake سے کیا effect ہوتا ہے یہ ہم سب لوگ جانتے میرے بچھو تو اتنا اپنے کوئی سننا نہیں ہے اب دیکھو if earthquake mountain region enclenches road down into a valley consider terrifying statistics from the past in 1755 Lipson capital of Portugal the city destroyed entirely and 450 kill in 1970 Peru 50,000 50,000 were killed in 1968 earthquake struck Alaska and this is relatively under populated part only where few people were killed but it is likely that it was one of the most powerful quakes ever gave hit to the world. Geologists estimated that during the tremors the whole of the state moved 50 feet farther to the west of the pacific portion. مطلب وہ earthquake اتنا جبردست تھا میرے بچو 80 feet تک وہ پورا کے پورا چھو تھا نا وہ ایسے جس پہ جس particular land پہ وہ مطلب جس country situated ہوں گی بیٹا وہ چلے گئی مطلب وہ ادھر move ہو گئی towards pacific سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو اتنا heavy تھا وہ earthquake. اوکے نیکس اس کے بعد imagine the power of something that can be moved on entire subcontinent. مطلب imagine کرو بیٹا اگر کوئی ایسا اگر کوئی ایسا. نہیں بیٹا keywords تھوڑی use کر سکتے ہیں. Keywords یہاں تھوڑی use ہوتا ہے. Note making میں use ہوتا ہے کسی باتیں کر رہو. ہاں ڈیان دو they are dealing with the forces so immense that a man cannot hope and resist them. All that can be done is to try a pinpoint where just the earthquake will strike and work from there at least some precautionary measures can be taken to save the lives and 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 some property. بیٹا دیکھو اتنا بڑا کیا بڑا میں نے اتنا بڑا انہوں نے دیکھے رکھا ہے اور ultimately بات کس کے بارے میں کیا ہے earthquake. earthquake کے بارے میں میرے بچوں بات کیا ہے earthquake and its destroy destroy کے بارے میں میرے بچوں کتنے حد تک destroy کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کیا ہے انہوں نے. کیا آپ لوگ لکھے مجھے فٹا فٹ بتاؤں میرے بچوں کیا آپ لوگ کیا آپ لوگ لکھے لکھ کے practice کرنا چاہوں گے کی مجھے ایک بات بتاؤں میں آپ کو answer discuss کروں آپ جیسے بولو ویسا جیسا بولو ویسا مجھے یہ نہیں ہوتا ہے آپ own language میں لکھ سکتے ہو میرے بچوں کوئی problem نہیں آپ own language میں لکھ سکتے ہو precise کو چندہ نہ کرے چلے 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 آپ لکھو لکھے لکھے سب بول رہے لکھے کر کے کوئی بول رہے ویسکس کوئی بول رہے لکھے چلو writing میں کرتے ہیں جیدہ writing میں جیدہ time نہیں لگیں گا چندہ مت کرو جیدہ time نہیں لگیں گا لکھو پٹا پڑ earthquake earthquake دیکھو لکھو earthquake the enemy beneath earthquake the enemy دیکھو یہ چیز میں لکھا رہا ہوں آپ کے اس سے آپ title کچھ اور بھی رکھ سکتے ہو چندہ نہیں کرنے کا title بلکل بنداز دالو بس topic سے relevant ڈالنا ہے آپ اپنے ایسا میں لکھوں گا بولے میں بعد میں کچھ ایسا ایسا نہیں میرے بچوں جو topic ہے اس کے بارے میں لکھنا تو تھوڑا آپ کو چلے آنا ہے اجو با جو ادھر ادھر ہوا میرے بچوں تو چلے آتا ہے کوئی اتنا فرق نہیں بھرتا اس میں اتنا institute بھی consider کرتی ہے اپنے کو چلو جان دو capital میں نہیں رہے normal word میں لکھیں گے capital میں کیوں لکھیں گے اپن normal جیسے اپن لکھتے نہیں کیا دیکھو ایسے لکھتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھو ایسے لکھتے ہیں میرے بچوں earthquake earthquake the unseen enemy یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میرے بچوں enemy beneath enemy beneath کچھ بھی آپ دونوں میں سے ایک لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ option لکھ رہا ہوں آپ prepare کر کے exam میں ایسے option نہ دالے بروسہ ہی نہیں ہے بروسہ ہی نہیں ہے نہیں نہیں بس ایک چیز لکھیں گے اور کچھ نہیں ایک چیز لکھیں گے اور کچھ نہیں میرے بچوں چلو بیٹا capital تو ایسے ہی catchy لگیں گا اگر آپ کوئی page کے center میں آپ لکھ رہے ہو تو catchy نہیں لگیں گا بتاؤں مجھے capital تو اہر جگہ capital بول رہا ہو page کے center میں اپنے کو لکھنا ہے یہ جو topic ہوتا ہے page کے center میں لکھیں گے میرے بچوں page کے center میں لکھیں گا سمجھ رہا ہے کی نہیں سمجھ رہا ہے چلو جان دو اب لکھنا چالو کرو earthquake اب لکھو آپ لوگ لکھو پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ لکھو میرے بچوں earthquake earthquake is earthquake is earthquake is more deadly earthquake is more deadly for its complete impartiality earthquake is more deadly enemy for its complete impartiality earthquake is more deadly enemy for its complete impartiality ہاں بیٹا title کے بعد ایک لائن چھوڑنا ہے آپ کو title کے بعد ایک لائن چھوڑوں گے آپ لوگ ہے نا title کے بعد ایک لائن چھوڑنا اور پھر لکھنا چالو کرنا اور اب جو پیرا لکھوں گے اس میں لائن مت چھوڑنا اس میں لائن مت چھوڑنا اینا ہاں چھوڑنا چھوڑنا اس کے بعد ہوا آپ کا ہاں خورل ص fulfilled ہم LS فرسی ریپیٹ کرو پاڍان اینا خورل صادق ہواۡ � 할ati خورل صادق خورل så immemes is so immense is so immense that that all infrastructure can be destroyed دیکھو میں نے کتنا پیارا سا word use کیا میرے بچھو کتنی سارے گیاں کی باتیں اس نے کیا میں نے اس کو ایک short word میں دل دیا all infrastructure all infrastructure can be destroyed within seconds all infrastructure can be destroyed within seconds نہیں بیٹا میرے پاس اس کا written answer نہیں ہے اس کا suggested ہے نا institute کا suggested ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہو یہ میں جو بھی بول رہا ہوں real time basis پہ بول رہا ہوں پھر لکھیں گے میرے بچہ دھیان دے میرے بچہ دھیان دے سن بات کو سن دیکھو in past یہ line as it is لکھیں گے in past یہ والی چیز ہے نا یہ والی جو line ہے یہ as it is لکھ دیں گے میرے بچوں دیکھیں اپنے 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 اوپر پڑھا ہے میرے بچوں پورے facts and figures کو complete way میں لکھنا پڑھتا ہے precise میں complete کا مطلب ہوتا ہے آپ کو facts and figures بھی ڈالنا پڑھتا ہے یہ facts facts ہوتے اور facts change کیے جا سکتے کیا facts cannot be change آپ ایسے بول سکتے کہ نہیں نہیں سورج سالوں سے ادھر سے اگرہا ہے ایک کام کرتے ایسا نہیں چلتا میرے بچوں ہے نا ایسا نہیں چلتا جیان دیں گے جیان دیں گے koncentrate کریں گے screen کے اوپر guys چلے آگے آرے نہیں رہے lag نہیں ہے رہے کچھ بھی بولتے ہاں چلو وہ آپ کا یس اوکے perfect perfect guys next اس کے بعد آپ لوگ لکھ سکتے ہو اس کے بعد لکھ سکتے ہو آپ لوگ کیا scientist 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 are finding ways of combating earthquake scientist are scientist are scientist are finding ways of combating earthquakes finding ways of combating earthquakes of combating earthquakes so that so that some lives and property can be saved so that some lives and property can be saved see بان تھرڈ یا اس کے برڈز کے نیچے اپن لوگ لکھیں گے ایسا آیا کونپیڈنس آنا جروری ہے یہ سمائے ایسا ہے کہ اپنے کو کونپیڈنس جانا نیچے آنا چاہیے کونپیڈنس اور دیکھو یار ابھی آپ کے ساتھ ایسا بہت ساری چیزیں ہوں گی میرے بچوں کہ آپ کچھ نیا پڑھوں گے تو آپ کو ایسا نہیں ہو جانے ارو یار میں نے نیا پڑھ لیا بیٹا دوسرا اچھا ہوا میں نے ابھی پڑھ لیا exam میں آگے تو پھوڑ دوں گا کر کے exam کے بات پتہ چلتا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے نا تو ایسے situation میں آپ تھوڑا سا mindset کو بھی please change رکھیں گا تھوڑا سا positive attitude رکھیے اپنا تو ایک دم proper ہوں گا آپ کا ٹھیک ہے چلیے بہت بڑی بہت بڑی آ جائیں گے چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے بچوں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کس کے بارے میں بیٹا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کس کے بارے میں دھیان دیں گے بیٹا میں اب آپ کو بتانے والا ہوں report writing کے اوپر مجھ سے پوچھ رہے سر note making کب ہوں گا بیٹا note making already ایک session ہو چکا ہے پھر بھی میں بتا دوں BCR کا جو اس کے آگے کا session ہے وہ ہوں گا کل رات کو کل رات کو آٹ بجے ہوں گا وہ آٹ بجے ہاں کل رات کو آٹ بجے ہوں گا اس کے بعد کا session لیکن کل صبح ہمارا کیا ہے آپ لوگ جانتے ہو کل صبح ہمارا کیا ہے بیٹا ہم لوگ باقی جتنے آج جیسے ہم نے Indian contract back کی پوری چیزیں complete کر دی پورے question bank پورے past RTP MTP سب کچھ نمٹا دیا دو دن سے دائی گھنٹے کے اندر ٹھیک دو گھنٹے کے اندر sorry I am correct 900 plus students نے attend کیا آج کا ہمارا session اگر آپ ایک نہیں تھے تو انا کےڑے میں آپ کو download کریں invitation code ڈالے میرا نام اور آپ کو session 2x کی speed پہ دیکھیں لیکن ضرور دیکھیں اس میں past RTP MTP RTP MTP suggested جو جو question آتے ہیں سب کچھ cover کروا کے دیو اور کل بچے ہوئے پورے acts کے مطلب soga partnership LLP companies چاروں کے کروا دوں گا کل صبح 7.30 بجے ملنے والوں میں آپ کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو آج او اب میں بات کرتا ہوں میرے بچوں report writing کے اوپر دھیان دو report writing کا بہت ہی سرلسا مطلب ہوتا ہے میرے بچوں کوئی گھٹنا گھٹ چکی ہے سنو بات کو کوئی گھٹنا گھٹ چکی ہے اب میرے کو اس کا ویورن دینا ہے مطلب کیا کوئی چیز ہو چکی ہے ہو چکی ہے بیٹا مطلب past کی activity کو بیا کرنا ہے تو بیٹا always it will be coming up passive boys ہمیشہ ہمیشہ دیان رکھیں گے بیٹا وہ کیا ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے passive boys میں ہونے والا ہے passive boys میں ہونے والا ہے سمجھئے بات کو ایک اور بات باتا دو کل صبح 11 بجے سب لوگ سنو کل صبح 11 بجے direct indirect اور active passive کا master class لوں گا ایک گھنٹے کے اندر دونوں topic آپ کے ہو جائیں گے master class لوں گا پچاس question کراؤں گا اور ہر ایک question کے ایک trick بتاؤں گا آپ کے آپ کو جو trick بیان رکھ گئی تو بس بھئی آپ کے ویارے نارے ہو گئے آپ کو exam میں marks fetch ہو جائیں گے بس اتنا مہتر یہ particular session پہ تو ہم ابھی وہی کر سکتے ہیں ویسے آپ کو میرے basics noun pronoun وہ سکتے چیزیں کروا دیا ہو تو بس میں کوب آپ کو وہی بتانا ہے trick بتانا ہے جس سے آپ ایک منٹ میں آپ کا clear ہو جائے وہ چیز right okay sir i am complete with my bcr to my to my law complete کرلوں یا پھر آپ کا lecture دیکھلوں please tell me اگر بیٹا آپ کا reaging آپ کا ہوا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو لیکن دیکھو میں جان بوچ کہ اپنے جو sessions ہیں وہ morning اور رات میں رکھتا ہوتا کیا کیا بیچ کا جو time ملتا ہے وہ آپ اپنی self study کرو صبح صبح پڑھ لو شام کو پھر سے پڑھلو میرے ساتھ اور اس کے بعد ہو گیا بیچ میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اسے لئے میں نے ویسے جان بوچ کے اسی پرکار سے ڈیزائن کیے گئے جتنے بھی آپ کے بہراثانس بگرے ہیں چلو ٹھیک ہے آجو وہ بتاؤں گا بیٹا میں بتا دوں گا آپ کو کیسے کرنا ہے کر کے وہ میں سب کراؤں گا چنتا مت کرو اس میں سب کچھ کراؤں گا میں آپ کو بس تھوڑا سا وشواس رکھو اور تھوڑا سا صبر رکھو ٹھیک ہے تیم طرح کے reports ہوتا ہے بیٹا جو آپ کو paper میں پوچھا جاتا ہے وہ generally ہوتا ہے کونسا وہ generally ہوتا ہے newspaper report کاران بہت simple ہے official report جو ہوتا ہے وہ لمبا چوڑا ہے یہ لمبا چار پچ pages کا جاتا ہے اتنا institute پوچھ نہیں سکتی آپ کے پاس time ہے institute کے پاس checking کرنے کے لئے time ہے institute جو سب سے زیادہ پوچھتی ہے وہ کیا پوچھتی ہے newspaper report پوچھتے ہیں magazine report اکھا دیوار کبھی پوچھ لی تو پوچھ لی اور پھر آتا ہے official reports ایسے تین طرح کے reports ہوتا ہے پس format کو دیکھیں گے چیزوں کو سمجھیں گے پھر بعد میں اپن دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کر کے دیکھو newspaper report کیسا ہوتا ہے میرے پچھو newspaper report ہوتا کیسا ہے ڈھیان دو بیٹا ہاں ڈھیان دو بیٹا ڈھیان دو بیٹا ڈھیان دو بیٹا آپ کو سب سے پہلے title دینا پڑتا ہے title title کہا دیا جاتا ہے obviously بات ہے center of the page میں دیکھو میں یہاں پہ کیا دوں گا بیٹا title دوں گا اور title کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا buy کر کے میں یہاں پہ کیا لکھوں گا میرے بچھو buy مطلب کون وہ particular چیز کو لکھ رہا ہے پھر میں لکھوں گا place and date پھر میں کیا لکھوں گا میرے بچھو place and date لکھوں گا and then اس کے بعد میں اپنے body of the report رکھوں گا body کیسے لکھنا پڑتا ہے بیٹا ی بی سی body کیسے لکھنا پڑتا ہے introduction لکھو body لکھو اور conclusion لکھو introduction لکھو body لکھو اور conclusion لکھو میرے بچھو اس پرکار سے ایک report writing میں ہوتا ہے اس پرکار سے میرے بچھو اس پرکار سے ایک چیز جیان رکھیں گے اس پرکار سے دھیان رکھیں گے میرے بچھو کیا ہوتا ہے report writing کس کا بیٹا newspaper report آپ کو اس پرکار سے لکھنا پڑتا ہے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے magazine report میں کیسا ہوتا ہے sir question کراؤ کرا رہا ہو تھوڑا سا شانتی رکھو کرا رہا ہو magazine report میں میرے بچھو کیسا ہوتا ہے دھیان دو بیٹا magazine report مطلب کیا جیسے newspaper میرے بچھو newspaper کی بات i don't know یہ کیا ماتر صحیح ہوگے کی کیا ہے بڑ جیتتے ہیں کئی بار جیتتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے situation میں میں بتاؤ کہ آپ کو سب سے پہلے لکھنا پڑتا ہے title آپ لکھیں گے سب سے پہلے title اس کے بعد لکھوں گے وہ لکھ کون رہا ہے اور آخری میں body مطلب date اور place یہاں پہ لکھنے کی گرج نہیں ہے کہ نہیں میرے بچھو magazine میں لکھنے کی گرج نہیں ہے تو کی close group of event ہوتا ہے کیا بولا میں نے بھئی ایک بات بتاؤ آپ کے school کی magazine آپ اپنے گھر پہ لے کے آنگے جیدہ سے جیدہ کہ آپ پڑوس والے انٹی کو بولو گئے دیکھو magazine میں میرا یہ آیا کر کے میں یہ جیتا میں اتنا تو اپن میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بتا رہا وہ بھی دیکھو formal reports میں دو ترہ کے پھر سے repeat کر رہا جیان دیں گے formal reports میں دو ترہ کے میرے بچھو format ہوتے format one اور format two آپ دونوں بتا رہا format one کی بات کرتا format one میں آپ دیں گا میرا منا کیا دیں گا heading دیں گا اس کے بعد لکھیں گا two two مطلب جس کو یہ report submit کر رہا for example for example دیان دو بیٹا دیان دو بیٹا concentrate کرو دو ترہ کی reports بنتی ایک جب share holder share holder میرے بچھو prospectus یا کچھ ایسی report بناتا ہے اور وو کمپنی جب ایسی report بناتی اور share holders کو submit کرتی ہے میرے بچھو ایک report یا دوسری کیسا جیسے مان لو government of india نے اپن لوگوں کو appoint کیا ہے ہم نے جو clean mission launch کیے تے وہ کس stage پہ پہ چکا ہے آخر کیا اس میں لوگ properly react کر رہے لوگ صحیح یوگ دے رہے کی نہیں دے رہے میرے بچھو وہ سب from مطلب obvious بات ہے کس کے through آپ لکھ رہے ہو وہ لکھوں گے date ڈالوں گے کون سے تاریخ کو report دیا دیا پھر subject کیا introduction کیا details of the task دو اور اس کے reason بتاؤ main body کے اندر resources material used اس کو بولا جاتا ہے bibliography اس کو کیا بولا جاتا bibliography information ہے جو میرا info ہے اس کا basis کیا ہے وہ مجھے دانلا پڑتا ہے میرے بچوں کہا پھر description of the task دینا اور result finally result کیا نکلا اور result کے حساب سے آپ دوں گے conclusion میرے بھئی آپ کیا دوں گے میرے بچوں conclusion بتاؤ گے چلو دیان دو یہ کیا ہو پیجز کے اندر cover ہو گیا لیکن اب جو دوسرے پرکار کی report ہے میرے بچوں یہ کتنا minimum 6-7 pages لیتی ہے پہلا page پہلے page کو بولا جاتا ہے title page title page میں لکھا جاتا ہے میرے بچوں کس کو submit کرنا ہے کون کون submit کر رہا ہے کون سے تاریخ کر رہا ہے میرے بچوں آپ نے دیکھ اؤں گا film آتی ہے special times to Shahrukh Khan ایسا لکھ آتا ہے اگر book بک بھی پڑھتے ہیں سامنے acknowledgement ڈکھا رہتا ہے میں یہ table of content table of content کا مطلب ہوتا ہے میرے آر table of content کا مطلب کیا ہوتا index table of content کا مطلب کیا ہوتا ہے سب لوگ table of contact کا مطلب ہوتا index کر کے میرے بچوں index سمجھ رہو کی نئے سمجھ رہو اس کا مطلب ہوتا index right ok next اس کے summary summary کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے آنے والی جو report ہے نا آگے آنے والی جو report ہے نا بھئی ہم اس کے بارے میں general idea دینے والے ایک general idea دینے والے ہے کہ آگے کی جو ہماری report ہے وہ کیسے ہونے والی ہے وہ کیسے ہونے والی ہے مجھ general idea دیتے دیکھو پہلے page پہ آپ نے title page لکھا دوسرے page میں content ڈکھوں گے index جو آتا نہیں کہ book index ہوتا ہے ویسا تیسرے میں summary summary لکھیں گے میرے بچھو اور پہ سمری points وائز اور دیکھو points میں summary کیسے ہونے چاہیے میرے بچھو summary major points کے اندر ہونے چاہیے آپ point وائز summary لکھیں گے بل لمبا چاہوڑا paragraph آف لکھ دیا ایسا نہیں چلیں گا next اس کے بعد میرے بچھو introduction دوں گے introduction obviously بات کس چیز چیز چالو کیا اس کے بارے میں بات کیا آپ کو کیا ملا جب آپ آپ جب detail میں سرچ کیے تو آپ کیا ملا آپ کیا conclusion پہ پہنچے آپ ریکمین دینا چاہتے ہو اور اس کے بعد لگاؤ ICF سے پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گی لیکن اگر یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا دیا ہوتا تھا میرے بچھو تو آپ بھولے نیوز پڑھا ہم جا رہے کر کے بس ایک فورمیٹ میں نے آپ کو صرف اور صرف اسی میرا بس یہی ریزن ہے آپ کو بتانے گلتی سے بھی institute نے گلتی کر دیا اور پوچھ لیا تو بیٹا آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہی کہ کچھ آتا ہی پہ dcr پہ format پہ marks ہوتے 4 mark question 2 mark format پہ precise question آگیا n 2 mark format پہ ھوگا title ھگا اور باقی کیسا لکھا پر precise کے اندر paragraph میں بنا پورا ایسا نہیں چلتا ہے بھائی ایک paragraph میں سب کچھ چھوچ بنائی بڑھتا بڑھتا میرے report writing report کے format یاد ہے پچھلے مہا میرے ایک report writing کی اپنا چھوڑ گیا تھا آج میں نے کروا دیا سب سے پہلے بس اس لئے precise اور report بچے بہت پریشانگ کرتے ہیں سر report کر آو سر ایسا نہیں ہوتا بس وہی چیز میں آج پہلے کر رہا ہے جو سب سے زیادہ requested چیز تھی میرے بچوں میں آپ پہلے آج کروایا ہو اور کچھ نہیں ٹھیک ہے کنی کا پچھلے گانا لکھ سکتے آپ نام بھی کنی کا ہے لیکن میں کیا بول سکتا چلے چلے آئیے آپ ایک example دے دیتا ہو یا آپ report لکھنا چاہوں گے کہو مجھے آپ کیا کرنا چاہوں گے میرے بچوں report لکھیں کہا بھی ایک بار formides دیکھ لیتے میرے بچوں examples دیکھ لیتے تو اپنے کو کافی چیز سمجھ جائیں گی چلو اب بچے بلتے سر summary بتا دو کر بتاؤ میرے کو بطلا میں ایسا سوچتا ہوں بچوں کو بہت confidence آ جائیں گا بھائی بتا دی اگر سب topic cover ہو گئے تو بچے 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 سمجھ تھوڑا سا دیکھ لیتے تو لکھ لکھنا ہے چلو آ جاؤ آ جاؤ دیکھو بیٹا sample one میں آپ کو بتا رہا وہ بھی newspaper report کے بارے میں آپ کو بتا رہا سب سے پہلے دی جاتی ہے heading اس کے بعد ریا کو بھائی بھائی ریا سر اس کے اندر line چھوڑنا ہے بیٹے ایک چیز جیان رکھیں گے یہاں پہ line نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ line نہیں چھوڑیں گے لیکن اس کے بعد جرور line چھوڑیں گے پھر repeat کرتا ہو یہاں پہ انہوں نے gap دیا ہے لیکن آپ gap نہیں دیں گے بھائی سکتے کوئی problem نہیں ہوتا آئی دن ہم لگ newspaper میں reports دیکھتے رہتے میرے بچھو آج ایسا ہوگیا آج ایسا ہوگیا جس نے وہ کر دیا کر گے تو یہ ہوتا ہے report writing کا میرے بچھو paragraph ठیک है ध्यान 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 धे concentrate करें گے मेरे बच्चो उसके बाद sample to same चीज है उसका यह newspaper report के बारे मैं magazine report मान यह news school school की magazine में हो रहा magazine report में सबसे पहले क्या दिया जाता है title title के बाद लिखा जाता है बाई वाला name मेरे बच्चो और यहां पर school की magazine में छपने वाला आप उसमे जगा आप लिख रहो नहीं मैं नाखपूर के बारे में अरे कौनसी तुमारे international magazine होते यह तो इधर उधर जाती है school के magazine school के बच्चो में बटेंगी तो प्लेज डाल के क्या मतलब अरे जो बच्चो ने sports day खेला है जो बच्चो है कि जो आपका annual day हुआ था इतने तारी को उसमें हमने इतना मजे किये उसके अंदर chief guest यह आयते और जो program चालू हुआ था वो ऐसे मुमत चला करके वो सब चीज़े बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो मेरे बच्चो बिल्कुल बता सकते हो अच्छा इन्होंने दिया भी इन्होंने दिया भी उस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे बता सकते हो please separately date and place नहीं लिखेंगे फिर से repeat करता हू मेरे बच्चो जाओ मनमे आए मस्तपे की बटरफलाई करके उना next उसके बाब आखरी में again मेरे बच्चो आप लोग क्या करोंगे conclusion दोंगे grand finale में आखिर हुआ क्या और उससे आप लोग क्या कर दोंगे मेरे बच्चो conclusion दे दोंगे आप लोग क्या दे दोंगे बढ़ा बढ़ बता मुझे conclusion दे दोंगे conclusion दे दोंगे उसके अंदर का राइट चलो ज्यान देंगे ज्यान देंगे अब मैं बात करूँगा मेरे बच्चो sample 2 sample 2 ये बात कर रहे उसी के बारे में बात कर रहे हाँ अब ये देखो financial report के बारे में बात कर रहे आपके साथ financial report के बारे में मैं बात करूँ तो ज्यान देंगे concentrate करेंगे इनका ये देखो मेरे बच्चो हाँ देखो ज्यान देना screen के उपड़ पेटा ये क्या हुआ ये क्या हुआ title हुआ ये क्या हुआ title हुआ sir title दो �ाहिन में क्यों दिया पेटा टाइट्ल दो डाहिन में इसलिह दिया क्योंकि सामने वाला अगर title को पड़ गया तो जरूर से अंदर की चीज़े पढ़ने वाला है जरूर जरूर जलूल जलूल وہ اندر کی چیزیں پڑھنے والا ایک چیز سمجھ لینا تو یہ ہوا میرے بچوں کیا title اس کے بعد وہ کہاں پہ ہوا normal والی چیز میرے بچوں پھر دیکھو دی گئی summary پھر کیا دی گئی دی گئی دیان دو summary دی گئی میرے بچوں summary دی گئی اس کے بعد summary دینے کے بعد اپن لوگ کیا کیے میرے بچوں چالو کیے main چیز سے کیا 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 ہوا ہے کر کے پوری چیزوں کے بارے میں سمجھا اور میں آپ کو ایک بات بتو یہ جو table ہے نا بیٹا یہ table کو انہوں نے words میں convert کر کر کے بتایا ہے دیکھو ebtda abtda جو ہے نا میرے بچوں اسی کو انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوں گے وہ اس سب چیزوں کو balance sheet جس کو read کرتے آتا ہے میرے بچوں وہ سارے چیزوں کو انہوں نے یہاں پہ explain بہت تو کام نہیں کریا انہوں نے بہت ایسا out of the box کام نہیں کیا ہے ہمالی والے کام ہے مطلب کیا جو table آپ کے پاس already بنا ہوا ہے آپ کے financial statement سے پس اسی کو تو اتارنا ہے بڑے exam میں اگر آپ کو table دے دیا اگر ویسے نہیں دیا جائیں گا پھر سے بول رہا ہوں نہیں دیا جائیں گا exam میں table دے دیا گیا تو کچھ نہیں چاہلو کرنا the product shows the sales growth of اتنا اتنا تماشے واجی چاہلو کرنا میرے بچوں سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو پورا پورا ارے جو انہوں نے table میں دیا اس کو words میں convert کرنا ہے جیسے دیکھو ہے مارس 16 میں sale اتنا تھا مارس 17 میں اتنا ہوا تو ارے بھئیہ there is a change there is a decline in the total sales میرے بچوں اور اگر میں بات کروں آخری میں adjusted profit میں again there is a decline in EBITDA میرے بچوں earnings before interest tax سمجھ رہا ہے کی نہیں سمجھ رہا depreciation وغیرے وہ ساری چیز ہے میرے بچوں تو وہ چیز کو اپن لوگ کیا کریں گے بچے بوڑے سر اس میں تو ہمیں expert ہے کر کے بلکل میرے بچوں مطلب کہ late جانا late جانا تبیت سے late کوئی روکیں گا نہیں آپ کو کوئی روکیں گا نہیں میرے بچوں late جانا میں آپ کو بس ایک ہی چیز بولوں گا تھوڑا گھڑی پہ نجر رکھنا آپ کو سواتھی میں ہم نے آج بتایا ہوں گا میرے بچوں 1.6 marks والا calculation آپ کو بتایا ہوں گا per minute کا بس یہ چیز کو دھیان میں رکھتے ہو اس کو late ایسا نہیں ہم بھاؤنوں میں بہ گئے اور آپ اتنا لگ دیئے جو کام کا نہیں تھا اور کل چل کے marks تو دیکھو اتنے ہی دینے والا ہے آپ کو آپ نے زیادہ لکھا کم لکھا کم لکھا مطلب بہت ہی کم نہیں تو ایسے اس میں examiner آپ سے کوئی بہت impress نہیں ہونا کیونکہ examiner بھی جانتا ہے تم نے table سے ہی چھاپایا کر کے وہاں پہ ہے وہ بھی بیٹا ارے سامنے آلا chartered ہے اس کو پتا ہے وہ سب چیزیں کی بچہ کتنا ہوشار ہوتا ہے وہ بھی تو کبھی بچہ تھا تو سب چیزیں جانتا ہے اس لئے please اس کے ساتھ gimmicks نہ کریں اور ایک اور چیز میں دیکھتا ہو رہے لوگ یہاں case law خود کے من کے لکھ کے آتے ہیں میرے بچوں جیسے آپ مان دو for example جیسے آپ کو یاد نہیں آرہا موہیری بی بی ورسیز دھرمو داس گوشت تو اپنا اللہ کی شال کرتے ہیں موہیری بی بی ورسیز اندریش گاندی وغیرے کا case law ہوا تو اس میں minor is not ہے بیٹا بھاونوں میں نہیں بہیں گے کچھ بھی case law نہ لکھے case law وہیں لکھے جو آپ کو یاد آتے ہیں نہیں لکھو نا کون بولا آپ کو پورا لکھو کر کے میں نے بولا آپ کو پورا لکھو case law لکھنا ہی کر کے مت لکھو لیکن غلط تو مت لکھو غلط لکھو گے marks کاٹ کے جائیں گا آپ کے اڑا کے لے جائیں گا marks میرے بچوں مجھا جنہی کر رہا ہوا آپ کو ہاں ٹھیک ہے نیام دیں گے تو ایسے situation میں میرے بچوں آپ کو کچھ نہیں کر رہا ہے like literally اگر میں بتاؤ آپ کو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے time pass ہے صحیح میں بول رہا ہوں مطلب clear words میں بتاؤں ایسا report آگے بیٹا بھگوان کو thanks کر دینا مطلب مجھا جنہی کر رہا ہوں صرف لکھو صرف لکھو لکھو اور بس آخری میں آپ کو کیا کرنا ہے میرے بچوں bibliography دینا ہے آخری میں bibliography دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہ اس کے اوپر marks ہوتے ہیں یہ formats کے اوپر marks ہوتے ہیں میرے اچھو آپ کو بتاؤں کہ میں ایک چیز آپ کے content سے زیادہ bcr میں formats میں marks ہوتے ہیں آپ کو format کتنا دھیان ہے آپ کو جتنا زیادہ اچھے سے format دھیان میں ہوں گا آپ کو اتنے اچھے طریقے سے میرے بچوں آپ کو اتنے اچھے طریقے سے marks مل جائیں گے سمجھئے بات کو آپ wordingز میں تھوڑا ادھر ادھر کر دیئے چل جائیں گا کوئی problem نہیں ہوں گا لیکن format میں ادھر ادھر ملیں گے اور میں آپ کو formats کی اسی لئے bullet train میں formats کا revision ہوتا ہے میرے بچوں اندر کا کیا ہے وہ تو ultimately جو paper میں آنے والا تب ہی بتا paper میں اس بار ہائی چانس تھی کہ ایک آدھا question corona پہ تو بنے گا بلکل بنے گا مطلب دیکھو na rtp corona mtp corona بولتے مطلب یہ question اس کے اوپر دیے جار تو ایسا ہو سکتا کہ ایک آپ دیکھ ملے میرے بچوں next اس کے لیں گے اگر question آگیا تو پہلے page پہ topic لگا topic from date سب ایک page پہ لکھنا چالو کرنا کو اتنے سمجھدار ہے وہ سمجھ لیں گے آپ ایک ایک page پہ 10 pages سپلیمنٹ سپلیمنٹ کر کے بچہ سپلیمنٹ مانگتا تو بیٹا شوق وہ نہیں ہوتا ہے شوق آج باج اس کو سپلیمنٹ کیسے لگی کر گے اپنا کام کریں گے بیٹا سامن باج دس سپلیمنٹ بھی ہم کو فرق نہیں پڑتا آپ کیوں tension میں آرہی سپلیمنٹ وہ رہے tension میں آرہی آپ کا BPI ایسا مت کرنا ایسے مت کرنا میرے بچوں چلو اس کے بعد اکنولیجمنٹ اکنولیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے میں کس کس کو grateful ہو کر کے جیسے میں آپ سلمان خان دیکھتے شاروک خان دیکھتے امیت بچن جی دیکھتے یہ سب لوگوں کیا دیکھتے میرے بچوں grateful لکھتے سپیشل ٹائنگ کر کے ایسا لکھا جاتا ہے پھر ہوتا میرے بچوں content content کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو آنے والے سامنے میں آنے والے سامنے میں کس کس کی جھڑک دیکھانے والے کر کے آگے جتنے بھی pages ہیں میرے بچوں اس میں کس چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ مطلب یہاں پہ تو فیل نا ہے literally cause کیا ہوا بھئی گنگ کا causes کیا ہے اس کے لئے solution کیا ہے اور پھر conclusion ایک چیز دیان رکھنا میرے بچوں solution دیکھو causes اور causes اور effects جو ہے کھین نہ کھین وہ fact based ہوں گے لیکن جو solution ہوں پانی کی طرح پہل جانا سب لوگ پانی بن جائیں گے اور پھیل جائیں گے like literally solution آپ کو تو میرے بچوں advice دینے کوئی بولے تو کیسے دل سے نکلتا آپ نے دیکھتے ہوں گے میرے بچوں advice دینے سمجھے نا چکے اس کے format دیان میں رکھنا بس باقی کچھ نہیں بس format دیان میں رکھنا ہے میرے بچوں رائٹ اوکے 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 گائز اوکے گائز اوکے دیان دیں گے دیان دیں گے concentrate کریں گے میں آپ شیڈیول بتا رہو کل سن سن لو سب لوگ 730 سے میرے بچوں آپ لوگ کیا کریں گے last minute last minute questions کریں گے ویسے آج کے اپن نے کیے دعو دار ویسے last minute questions کریں گے اور پھر ہم لوگ 11 بجے ملنے والے کس کے لئے بیٹا یہ کب تک چلیں گا میں سکھ پراپتی ہو جائیں گے ڈی ایس پ ہو جائیں گے ڈی سکے بعد میں آپ بتاؤ ساڑھے 11 بجے میں آپ کے لئے ایک دم پروپر لائ رہا ساڑھے 8 بجے کل رات کو سیم اسی پرکار جیسے آج میں آیا ہوں بیٹا یہ YouTube کے اوپر ہوں اور سور یہ اوپر چیزے تھی یہ کھا پہ ہوں گی سپیشل کلاس مطلب کیا ہوتا ہے سپیشل کلاس مطلب free classes ہوتی جو unacademy کے app پر چلتی ہے میرے بچوں اور app پر جب آپ جاؤں گے تو ایک تالہ لگا ہوا ہے ورچول والا وہ تالے کی چابی میں آپ دے رہا ہو بیٹا یہ نام نام کو کممت سمجھنا یہ جو نام دالے تو چابی کھل جائیں پدار مہاراج پدار مہاراج ہم لوگ کریں اور آپ پہ پھول برس آئیں گے کہ آئی پدار ہی ہے تو ایسے situation میں ہم لگ بچوں کی یہ ہوتا ہے کب 7.30 ایم سے پرسو کے بارے بجے پرسو کے دن سبح سالے سات بجے پھر سے ریپیٹ کرتا پرسو کے دن مطلب 10 când سی سیکشن 27 سیکشن 73 سیکشن 43 ایسے ایسے ایمپورڈن ایمپورڈن یمپورڈن ٹопک سیکشن آپ سے ریوائز کرو لوں گا ایک بار ایک گھنٹے کا سیشن لوں گا سیادے ساہت سیادے آٹھ کار سیشن لوں گا ایمپورڈن والا اکڈم who ٹاپک لوں گا جو ایکزام میں پکے سے پسنگے جو ایکزام میں پکے سے پسنگے وہ صبح صبح تاجہ کر آکے جاؤں گا مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی بچہ صبح صبح اتنے تاجے طریقے سے پڑھ کے رکھا ہے تو دیڑ بجے لکھنے بھائیں گا ارے گجنی ہیں ہم میں کہتا ہوں اپن لوگ پیارے بچے گجنی لوگ ہیں اپن لیکن اتنے بھی ہے کیا نہیں نہیں اتنے نہیں ہے اور ایک اور چیز دھیان رکھنا ایک اور چیز دھیان رکھنا میرے بچوں اب آپ سب لوگ بول رہے تھے اب آپ سب لوگ بول رہے تھے سر ایڈیم ایڈیم کیا کر رہے ہو سر ایڈیم بتاؤ نا بیٹا سنو سنو ایک بات سنو اگزام کے دن کھانا کتنے بجے کھاؤں گے سر اگزام میں جاننے سے پہلے ساڑھے بارہ بجے رکھا ہے ساڑھے بارہ بجے تم نے کھانا کھایا تو سمجھ لیں نا ایک گھنٹے بعد جو بوڈی ریاکشنز دیتی ہے نا بیٹا دوپیر میں جو آپ تبیت سے ایسا جو کروں گے نا آپ تبیت سے اور جو سو گے نا پھر وہاں پہ مطلب آپ کو جو نیند آئیں گے نا پھر اس کا جبا بھی نہیں ہوں گا اس کا تو جبا بھی نہیں ہوں گا پھر نیکس لیول بیٹا نیکس لیول آپ پھیل جاؤں گے سمجھ رہو کیا سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو تو ایسے اس میں دھیان دیں گے ایسے تو ایک چیز دھیان رکھنا اپنا کھانا کتنے بجے کھاؤں گے بیٹا آئی جی کے ساتھ کھاؤں گے اپنا کھانا کتنے بجے کھاؤں گے آئی جی کے ساتھ کھاؤں گے ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے آپ کھاؤں گے آئی جی کے ساتھ کھانا ساڑھے بارہ تک ساڑھے بارہ تک تو ہوتا ہے یہ کھانا اور ایک منٹ بیٹا ممی کو کہہ دینا پلیس ایک دو روٹی ہی دینا یا فروٹس ہی کھا کے جانا بیٹا ممی بھاوکوری آج میرے بیٹے کا پہلا پیپر ہے لے بیٹا چاول لے لے پوراں پولی لے لے دال باتی اب بیٹا بھاونا میں نہیں بہنگے پیپر دینے جا رہے ہو جنگ پہنے جا رہے ہو سمجھئے بات کو ہے نا سم پتانا کام ہے سم پتانا کام ہے بھائیا میں جانتا ہوں اور پلیس نئے پین سے نا لکھیں گے نہیں تو پپا آرے میرا راجہ بیٹا میری بیٹی exam کو جاریے کر کے یہ لو پارکر پین بیٹا پارکر پین وہ چلیں گا نہیں وہاں پہ آپ کا ایک تو لاؤ ہوں گا نہیں تو بی سی آر ہوں گا سیدھا خیر جانے دوں گا میں کچھ بولوں گا نہیں آپ 1130 کو IG کے ساتھ کھانا کھاؤں گے مطلب کیا بیٹا 1130 کو میں آؤں گا آپ کے لئے idioms لے کے idioms اور vocabulary لے کے آپ جانتے ہو idioms vocabulary کے اوپر question آتے ہیں ایک ڈیان رکھو 1130 سے 45 minutes کا session ہوں گا 45 minutes کا session ہوں گا 1130 سے میں repeat کروں گا کیا کیا بیٹا past RTP past MTP پھر اپنے کونسے میرے بچوں جو اپنی book ہے جو اپنی study material ہے وہ میں ان سب چیزوں کے ان سب چیزوں کے fast fast idioms prefix وہ ساری چیزیں revise کروں گا آپ کو کچھ نہیں آپ کو میں کو دیکھنا نہیں آپ کو صرف سننا ہے آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے صرف سننا ہے کانوں میں کیونکہ 11 بجے کے بعد تو آپ کے اندر butterfly آنا چلو ہو جائیں گی کہ اوہو میرا paper آرہا یار کیسے ہوں گا پڑھائی تو بہت کیا ہم نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا سب چیزیں ہوں گی کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتی کاش ایک اور دن مل جاتا یار یہ کاش والی چیزیں بہت ہوں گی تو ساڑھے گھرک بات کچھ نہ کریں اور میرے ساتھ پڑھے جتنا میں پڑھا ہو idiom سے پڑھے اس کے بعد بھول جائیے پرس بند کر کے ایکزام میں paper دیں گے میرے بچوں اور ایکزام سینٹر پہ جائیں گے تو بکر 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 مت کرنا جا کے کودے میں کھڑا رہے نا اس کے بعد آرام سے paper دیں گے ہاں نا چلو چلو دھیان دو یہاں پہ سمجھ گیا ہے کہ آپ کو پورا شیڈول کلیئر ہو چکا ہے کہہ دو مجھے کہہ دو مجھے کل آپ کو کیا آنا ہے کل آپ کو ساڑھے ساتھ بجانا ہے بس اتنی چیزیں رکھیں گے کہہ پہ special class کے اوپر code کونسا ہے اندریش code ہے code کونسا ہے اندریش code ہے پڑا پڑ بتاؤ مجھے code کونسا ہے میرے بچوں اور کیا جلدی کرو اب کیا ہاں بیٹا ساڑھے گیارہ میں بیٹا دو بجے کا پیپر ہے جہندر جی کہہ رہے ہم ساڑھے گیارہ پہ رستے پہ ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو یار ایسا نہیں ایسا نہیں ہے نا ایسا نہیں ٹھیک ہے چلیے 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 دھیان نہیں گے رستے میں بھی کیا ہے تم کو earphones ہی داننا ہے میں جانتا ہوں تم کو بہت چھا رہتی ہے میں کو دیکھنے کے لئے تم بھی یار تم بھی یار ہاں سمجھئے بات کو جو میں کہہ رہا ہوں بس آپ کو سنتے جانا ہے میرے بچوں جو کی ورڈ میں کہوں گا باقی اپنے کو کوئی لون نہیں ہے باقی سمجھئے بات کو ہے نا یس اوکے اوکے good to go guys good to go اوکے 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 آپ جانتے ہو میرے اوکے آپ کو کل کی کلاس کیسے دیکھنا ہے ان اکیڈیمی کا learning app download کرنا ہے install کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد CA foundation intermediate tap پہ click کر رہا ہے normal سا میرے بچوں login کر کے email id phone number otp مانگیں گا اور تالی کی چابی مانگیں گا تالی کی چابی میں already آپ کو دے چکا اور نام دیکھ لو میرا میرے نام میں بہت confused ہو جاتے لوگ بولے سر ایسا کسا نام ہے نام تو کبھی سنا نہیں ہوں گا نام تو کبھی سنا نہیں ہوں گا لوگ کہتے ہیں نام تو سنا ہوں گا میں کہتا ہوں نام تو کبھی سنا نہیں ہوں گا اندریش کر کے ٹھیک ہے next اس کے بعد میرے بچوں آپ کر سکتے ہیں normal سا login آپ کو subscription لینا ہے تو آپ 1 minute 3 minute 6 minute 12 minute 24 minute subscription لے سکتے ہیں code آپ کو کونتا use کرنا ہے اندریش کر کے code use کرنا ہے guys thank you so much once again guys thank you so much please subscribe the channel اور bill icon press کر دیجئے میرے بچوں اچھا لگتا ہے اور life ضرور کرنا ہے کیونکہ محنت ہے آپ لوگوں کے لیے ہی کے بل آپ جانتے ہو صبح بھی میں آج آپ کے ساتھ 5 5 کے اسپاس تھا میرے بچوں اور یہاں پہ ابھی شام میں محنت ہم بھی کر رہے آپ بھی کر رہے بس ہم کو ایک ہی چیز چاہیے کیا وہ ٹاگ وہ جو دو لیٹر کا ٹاگ ہم کو مل جائے تو بس اسی کے لیے تو سب کو چیزیں جنگ چل رہی ہے میرے بچوں thank you so much once again guys bye bye take care آرام سے سو جائیے چھنٹا مت کیجئے آرام سے سو جائیے میرے بچوں چل چل آرام سے سو جائیے ساتھا thoughts مت لائیے مائن okay thank you so much bye bye guys